اور شیڈیول فور والی کہانی آپ لے گئے ہیں تو کیا پشتا رہے ہیں اس پر نہیں 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 دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مادر پدر آزادی بھی دے دیں پھر کا وارانہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے دیں قتل و غارت بھی ہو آپ کی ایکانومی چلے نہیں اس کے لیے حکومتوں کو کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو ہم نے کیے ہم مجھے اس کا کوئی پشتا ہوا نہیں ہے اور آپ نے کوئی اگریمنٹ بھی کیا کسی لوکل کمانڈر کے ساتھ میں نے تو آج تک چیلنج کی اگریمنٹ کے دے رہے آپ نے دیکھا ہے کس نے کیا ہے حکومت سے مراد کیا ہے گنڈپور نے ایک وائس کلپ اور ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی کہ حافظ صاحب آپ کا نام دیکھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ اور آپ کی قائدین چور ہیں باجوہ کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑے رکاوٹ گلگیت کو آئینی ہے چند دینے میں آپ ہیں کیا گنڈپور حلفن یہ بات نہیں کہے گا اس کے سامنے عمران خان نے کہا کہ حفیظ و روان جا کے لوگوں کو بتاؤ جی بھی صبح نہیں بن سکتا الحمدللہ ہم نے ہمیشہ جنرل باجوہ صاحب سے آنکھیں ملا کے بات کی ہے گنڈپور آپ نے خود کہا تھا مجھے کہ ان کو خوش کراؤ ورنہ آپ کی حکومت نہیں بنے گی جی بھی میں سامنے خالد خرشید کو آپ کچھ بھی کہتے ہیں پیچھے سے بڑے ان کے آپ دوست ہیں یا مل کے پتنے آپ سے مشوری لیتے ہیں ابھی کہ حاجی گلور صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے میں سیاست میں دشمنیوں کا قائل لیں گا میں سیاستی مخالف کو کافر غدار چور ڈاکو نہیں سمجھتا ہوں ہر ایک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں نیلگر پرستان کے ساری عوام دو مہنے دو سٹھوں پہ تھی نہ آپ کا کوئی بیان آیا نہ آپ کی پارٹی کا کوئی بیان آیا ساری چیزوں میں آپ نے راہ فراری اختیار کیس پہ تو یہ کوئی نائنصافی جی بی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں کیس میں میں نے فرنڈ پہ آکے بات اس لیے نہیں کی کی میری رسپانسیبیلیٹی یہ نہیں تھی کہ میں بیٹھ کے جلسے جلوس والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں کیا آپ کے مخالف جتنے بھی ہیں ابھی وہ ہمیں سے بھی جب پوچھتے ہیں کی بھئی ہمارا ایک جالی صدر کے کیا آپ کو کہیں جی جی وہ میں ہر گلی کوچے میں نوٹیفیکیشن لے کے پھر کے یہ کوئی تنخواہ وہ دس لاکھ میری نہیں لگی ہوئی ہے ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملاتے ہیں جو آپ کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں اکبر دعوان صاحب ہیں واقعی بڑے ہیں وہ بھی پارٹی میں رہے ہیں جو لوگ عہدے لے کے مو نہیں کھول سکے ہیں خالد خورشید کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف ان کے دو نمبریوں کو بھی دو نمبری کہنے کی جورت نہیں کر سکے اور وہ کہتے ہیں ہم پارٹی میں اس کے جو وزیر ہیں وہ جنرل پرسپشن بھی ہے نہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ وہ پارٹی میں ہیں آہ انجینئر انور صاحب اسی طرح غلام حمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک کانفرنٹریشن موڈ میں ہیں آپ کی پارٹی کی ریسیوں کو اون نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اس دوسرے صاحب کے والے سے میں کوئی جگہ نہیں کروں گا غلامت صاحب سے فریکونٹی وہ پارٹی کی میٹیس میں آتے ہیں جی بی کوئی پرویس بنے گا یا ایسے ہی ہر بر کوئی نیا سلوگن بنے گا الیکشن کے لیے ایک ایک مواد بنے گا کہ میں صوبہ بنا رہا ہوں عمران خان صاحب نے کہا جی بی کو صوبہ نہیں بن سکتا آپ جا کے کہہ دو بلکل ممکن ہی نہیں ہے جو باجوہ صاحب کی ایک ڈاکٹرائن تھی پانچ اغس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ جی بی کو پرویشنل کانسٹیوشنل صوبہ بنا دینا چاہیے خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ٹک ٹک بلیک میل کی اس ماملے میں فوش کو میں آپ کو صبح یہ کوئی تردید کر رہا گیا خان صاحب نے کہا کہ مجھے جی بی کا جو الیکشن آپ جتا کے دیں میری تو وہاں پارٹی ہی نہیں ہے میں کس بیس پہ وہاں پہ حکمت بناوں گا آپ نے ان دنوں میں جو پی ایم ہاؤس میں ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی تو اس میں کیا ایسا ایشو آئے کہ وہ پریزنٹیشن آپ کی سنی بھی نہیں گئی تو جب خان صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ تھی اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کے اندر پریزنٹیشن چل رہی تھی سیکیورٹی کشمیر فریش دے رہا تھا میں دے رہا تھا شاہ محمود صاحب آیا پی ٹی وی والے فوٹیج بنا رہے تھے آگے ایجنڈے میں جی بی کا ایجنڈر لگا ہوا ہے وہ آیا کرسی پہ بیٹھا اس طرف دیکھا دیکھ کے خان صاحب کو کہا پرائیم انسٹر صاحب کو کہ یہ کس نے جی بی کے ایجنڈر ڈال دیا یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں یہ تو ہمارے پیٹ پہ چھورک اوپا جا رہا ہے اس کو نکال لو اس کو ایجنڈے سے نکال لو اس وقت ملٹی جو لیڈرشپ تھی وہ خاموش بیٹھی رہی جنبازوہ تھا جنرل فیض تھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جناب وہ پی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو بلایا خدا کی قسم یہ الفاظ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے میرے سامنہ ہوا بلایا اس نے پی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو اس کو کا ڈیلیٹ کرو یہ فوٹیج ڈیلیٹ کرو اس وقت ملٹی جو لیڈرشپ تھی وہ خاموش بیٹھی رہی جنبازوہ تھا جنبازوہ تھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو میری اس اسیشو پہ جنبازوہ صاحب سے تھوڑی سی تلخی ہوئی تو اگر آپ صبح بنانا چاہتے ہیں تو یہ لیں میرا انگوٹھا لگایاں جہاں لگانے آپ لگا دیں پہلے تو دو لوگوں کو کنفیوجنز ہیں آپ حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں ہیں تو ڈیسیزنز کو اور کیوں نہیں کرتے ہیں اخلاقا ہم پابند ہیں ہم اس مخلوق حکومت کا حصہ ہیں گو کہ اس فیصلہ کرتے ہوگا ہمارے جو وزیر تھا وہ بیرون ملوک تھا جو غلام حمد صاحب تھے وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں تھے جو بھی پروٹیسٹ جب بھی ہوتے ہیں چاہے وہ گندوں کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یہیں ڈیمارڈ ان کی ہوتی ہے ہم دریہ ہم سے بے رہے ہوتے ہیں بہت سارے دریہ ہمارے جا رہے ہیں ہمارا ائر سپیس یوز ہوتا ہے تو کتنا ریونیو ہمارا ہے سبسیڈی سے کمپیر کر تو سبسیڈی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا ہے جو بہتے دریہ کی ریالٹی دیتا ہو مجھے بتائیں مجھے کنونس کریں مجھے پتا ہے جب یہ بات آن ایر ہوتی ہے لوگ ہمیں گالیاں دے دیتے ہیں گالیاں کیوں دیتے ہو میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ بہتے ہوئے دریہ کی دنیا کے کسی قانون کے تحت کوئی ریالٹی ہے یہاں پہ الیکشن کمپین کیا بلاہور ناروال راولپنڈی لیکن آخر میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا کیا ایسا ہو گیا کہ نوئی لیگ جو دو تحیت سے آنی تھی اکثریت سے اب نہیں آ رہی ہے حفیظ صاحب ہم آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں کلگت سے تو دو چار مہنے اب باہری رہے یہاں پہ الیکشن کمپین کیا بلاہور ناروال راولپنڈی لیکن آخر میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا کیا ایسا ہو گیا کہ نوئی لیگ جو دو تحیت سے آنی تھی اکثریت سے اب نہیں آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجیب صاحب دیکھیں میں کوئی دوک مہینے سے ہوں چونکہ ہم فیڈرل پارٹیز کا ہم میمبرز ہیں اور انہی فیڈرل پارٹیوں کے بدولت ہم جب یہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان سے گلگت بلتستان کے لیے جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں اپنے اختیار وسائل جتنا ہم فیڈرل پولیٹکش میں زیادہ انوال ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی سے بڑھتی ہے اور وہ سے ہماری ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہوتی ہے ماضی میں ہم پارٹی کی اعلی سطح تک ذمہ داریوں میں کام کرتے رہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں سینٹرل لیڈرشپ نے گلگت بلتستان کو پانچ سال میں انفرسٹرکچر سے لے کے ہسپیٹل سے لے کے وہ جو پانچ سال گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوا اس کی وجہ یہ تھی تو پارٹی ہمیں پانچ سال میں ایک دفعہ کہیں نہیں کہیں ذمہ داریوں میں ڈالتی ہے اوٹ اپ پرامس تو اپنی زمداریاں نبا رہے تھے ہمیں کبھی بھی دو تائی اکسیریت کی آہ میں نہیں سمجھتا کی کسی سنجیدہ آدمی نے یہ بات کہی ہو ہم نے جو سولہ مہینے کی حکومت آہ بادل نخواستہ یہاں پہ لی تھی فیڈرل میں اس کی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ریاست بچا رہے ہیں اپنی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اتنے انپاپلر فیشلے کرتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو دن راز جھوڑ بولتا ہے پبلک میں جاتا ہے اور جب حکومت میں ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور کرنے کی وجہ ہے وہ مرگی اور انڈے اور کٹوں میں گزارہ کرتا ہے تو ہم نے جو ملک کی جو بینکرپسی تھی اس کو بچانے کے لیے کچھ تکڑے فیشلے کیے جس کا عوام نے بہت زیادہ رییکشن دکھا ہے اس کے علاوہ جو ماضی میں ہماری جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس ملک میں ایک ووٹ بینک ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے مخالفین تابر توڑ حملے کرتے رہے ریاستی دھانچے کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہمہنگی کی جو فضاء بنی تھی اس کے بھی ووٹ بینک کا تھوڑا بہت نقصان ہوا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ سو ایک سو دس کے قریب ہماری سیٹیں ہوں گی لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آخری دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کو بعض ایسی سزائیں دی گئی جو عدالتوں کی طرف سے تھی جس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا وہ بجائے ان کو نقصان کے اس کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہے چونکہ اس ملک میں وکٹم کار جو کار کردگی پہ ووٹ نہیں ہے ڈیلیوری پہ ووٹ نہیں ہوتا بڑکوں پہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی جو ہے وہ آہ تقریروں پہ ہوتا ہے اور اسی حساب سے آپ دیکھ لیں کہ خاص طور پر میرا جیسے سیاسی کار کرن جو عدت والے معاملے میں جو خان صاحب کو سزا دی گئی تھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس مقدمے کی بھی کوئی ضرورت تھی اس لیے کہ آج تک کسی عدالت نے اس طرح کے جیسے نواز شریف صاحب کو ایک فیصلے میں سزا سنائی گئی تھی وہ جو آکامے کی بنیاد پہ آج تک پاکستان میں آکامے کی بنیاد پہ کسی شخص کو تاہیات ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تو خان کے پاس ایک وکٹم کارڈ بھی آ گیا تھا اور انہوں نے گزشتا اب دس بارہ سال میں جو اپنی سوشل میڈیا کی جو ریش تھی وہ اتنی پھلائی ہوئی تھی اور پروپیکنڈر کے وہ ماہر تھے اور وہ آج ان کی جو کلٹ فالوینگ تھی ہماری کلٹ فالوینگ نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں اس کو کرنا پڑتا ہے وہ جو کہتا ہے آج وہ کسی کو چور کہتا ہے کل اس کو اماندار کہتا ہے تو اس کا فالوار کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے نہیں اس لیے سے ہمیں میں سمجھتا ہوں بالکل آہ جو خلاف توکو نہیں ہے یہ بات جو سرویس تھے آپ دیکھ لیں نا جو آپ کے جتنے بھی گلیب کے سرویس تھے آرائی کے سرویس تھے وہ کہیں پہ ایک فیصد ہم اوپر تھے کہیں دو فیصد ہم نیچے تھے یہی سیم وہی ریزلٹ ہے آپ نے یہ کہہ کہ جی بی گلگت پرستان کے جو لوگ ہیں ان کے نمائندگی کرتے ہوئے آپ یہاں پہ آئے گلگت پرستان کے ساری عوام دو مہنے تو سٹکوں پہ تھی نہ آپ کا کوئی بیان آیا نہ آپ کی پارٹی کا کوئی بیان آیا ساری چیزوں میں آپ نے راہ فراری اختیار کیس پہ تو یہ کوئی نائنصافی جی بی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں کیس میں دیکھیں ایک تو کوئی ہم نے کوئی چھٹیاں کاٹی ہو اور یہاں کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا ہو نیشنل سطح پہ تو بات صحیح تھی یہ آلڑی ملک میں الیکشن پلان تھا اور گندم کے حوالے سے جو ایشیوز تھے اس پہ ہم نے جی بی میں پارٹی کی پرویشنل جو ہماری ورکنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی اس پہ ہمارے جو منسٹر تھا فوڈ کا وہ پیش ہوا ہم نے ایک لاحی عمل بنا کے گورمنٹ کو دیا تھا جو مخلوط حکومت ہے بدقسمتی سے انہوں نے جلدی کی اس لاحی عمل میں ہم نے یہی کچھ چیزیں اڈرش کی تھی بلفرس اس گندم کی ترسیل میں چار عرب روپے کا اخراج آتے ہیں اس کو کیسے منیش کیا جائے اس کو رستے میں کیسے روکی جائیں اس کے لیے ہمارا پرپوزل یہ تھا کہ پاسکو سیف ہم مل کے جو کتنے دھرنے جل سے جلوش نکال رہے ہیں ہم پروٹیسٹ میں اس بات کو شامل کر لیں کہ پاسکو ایک فیڈرل ادارہ ہے ہر صوبے میں اس کے جو ہے وہ گودام سے ہیں پاسکو گلگت بلتستان میں اپنے گودام بنے ہیں جی بی گورمنٹ جو گندم خریدے فیڈرل گورمنٹ سے جو پیشے لے کے وہ پاسکو سے گلگت میں خریدے اس کردو میں خریدے اس سے یہ جو ڈیڑھ دو عرب روپے کا جو اضافی خرچہ ہے وہ بھی بچے گا دوسرا پاسکو جب جی بی میں آکے اپنے سٹورج کے پیشٹی بنائیں گا تو ہم اپنے کسانوں سے جو ہے وہ جو ہے وہ بہتر ریٹ پہ گندم پاسکو خریدے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ بوری کی وہ ایک مقدار تھی پھر ڈیجیٹالائزیشن پہلے کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک بندہ اسلام آباد میں بھی اس کا گھر ہے گلگت میں بھی گھر ہے اس کا اپنے زلے آبائی زلے میں بھی گھر ہے اس تین تین جگہوں میں ہے اس کے نام پہ گندم ایشو ہو رہا ہے جب آپ ایک گندم کی بوری جو پندرہ ہزار کی ہے وہ آپ نے دو ہزار پہ دینی ہیں ایک بوری کے پیچھے آپ نے چودہ چودہ ہزار روپے کی سبسیڈی دینی ہے تو اس کو منمم یہ تو یقینی بنائے کہ ون مین کے حساب سے ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے اس ڈیٹا کے اوپر کوئی خاص محنت کیے بغیر ریٹ انحاس کیے گئے چھتی سو روپے کیے گئے ہم نے کہا تھا کہ شروع میں تو باون سو پہ گئے تھے پھر چھتی سو پہ ہماری بھی ریکویسٹ تھی اور بھی ساتھوں نے ریکویسٹ کی تو جو گندم کا ایشو ہے ونس فار آل حل کرنے کے لیے ہم نے کچھ تجاویز اس مخلوط حکومت کو دی تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ انگیش کر رہے ہیں ہم اس لیے پارٹی کی ڈیوٹی کے اوپر ہم یہاں پہ آئے میں جی بی کی ریپیزنٹیشن نہیں کر رہا ہے یہاں پہ میں جی بی مسلم لیگ نون کی ریپیزنٹیشن کر رہا ہوں مجھے جی بی کے عوام نے یہ منڈیٹ دے کے نہیں بھیجا ہے کہ آپ جا کے وہاں الیکشن میں نہیں اس پہ آپ کا وزیر ہے نا وزیر خوراک آپ ہی کی پارٹی کا ہے حکومت مخلوط پہلی سوال تو یہاں پہ کچھ سوالات اور بھی ہیں کیا آپ اس جی بی میں جو مخلوط حکومت ہے اس کے شرکتداری میں ہیں یا نہیں ہیں ہیں تو آپ پھر کرٹیکلی اس انگل میں آپ اون نہیں کرتے ان کا ڈیسیجن کو انہی کا ڈیسیجن تھا آپ ہی کے وزیر نے سٹیٹمنٹ بلتستان میں پروپر پریس ریلیز بنایا میڈیا کو بلائے پھر انہیں اعلان کیا کہ گندوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو آپ ہی کے منسٹر نے کہا نا غلام محمد صاحب آپ کے وزیر ہیں وزیر خوراک آپ کے ہیں تو آپ ان کا ڈیسیجن کو اون نہیں کریں کیا صورت حال ہے ویسے کی پہلے تو دو لوگوں کو کنفیوجنز ہیں آپ حکومت کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں ہیں تو ڈیسیجن کو اون کیوں نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو عرش کیا کہ ہم نے اس ڈیسیجن کے خلاف بات اس لیے بھی نہیں کی کہ اخلاقا ہم پابند ہیں ہم اس مخلوط حکومت کا حصہ ہے گو کہ اس فیصلہ کرتے وقت ہمارے جو وزیر تھا وہ بیرون ملوک تھا جو غلام محمد صاحب تھے وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں تھے کیونکہ ہماری پارٹی کی تو تجویز یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی کانفیڈنس بیلڈنگ میجرس کے ہم نے بات کی تھی کہ چوری کو کیسے روکی جائے لاؤسس کو کیسے کم کیا جائے ڈبل ٹرپل جو لوگ گندم لے رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ریٹ کے پیچھے جائیں یہ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا تھا اب وہ ہمارا جو مطلقہ وزیر صاحب ہیں وہ وہ موجود نہیں تھے اس کابینہ میں کی میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہم نے پھر بھی اس کے خلاف زیادہ بات اس لیے نہیں کی اخلاقا نمپابند تھے چونکہ یہ حکومت ہے ممبروں کی یہ پارٹیوں کی گورنمنٹ نہیں ہے ایک اس میں آپ کے جو وزیر ہیں وہ جنرل پرسپشن بھی ہیں نہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں نہ وہ پارٹی میں ہیں آہ انجینئر انور صاحب اسی طرح غلام حمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک کانفرنٹریشن موڈ میں ہیں آپ کی پارٹی کی ریسیوں کو اونی کہتے ہیں واقعی میں ایسا ہے یا کوئی آپ لوگوں نے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اس دوسرے صاحب کے والے سے میں کوئی جگہ نہیں کروں گا غلامت صاحب سے فریکونٹلی وہ پارٹی کی میٹنگز میں آتے ہیں آہ اس گندم کے ایشو پہ تین میٹنگز ہوئے تینوں میں وہ آیا ہے اپنی جو ہے وہ تجاویز سامنے رکھی ہیں بعض ساتھیوں نے ان سے ریزائند مانگا کہ آپ یہ ریٹ بڑھانے کے وجہ آپ استفاہ دے دیں انہوں نے کہا میں استفاہ دینے کیلئے بھی تیار ہوں ہم نے یہ غور کیا کیا ہمارے وزیر کے استفاہ دینے سے مسئلہ کا حل ہے گندم سستی ہو جائے گی وافر ہو جائے گی کیا استفاہ دے کہ مسلم لیگ نون اس ایشو سے اپنے آپ کو لا تعلق کر سکتی ہے کہ یعنی ہم بالکل گندم کے ایشو سے لا تعلق یا ریٹ بڑھانے کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے یا درمیان میں بیٹھنا ہے once for all آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے آپ سٹل آپ کی حکومت میں دو تہائی ایک سہت آپ کو گل جت میں بھی تھی یہاں بھی آپ کے پاس ہے once for all گندم کے ایشو کو آپ نے سٹل کیوں نہیں کیا دیکھیں ہم نے تو کیا ہم ایسے ہی رولتے رہیں گے یا عوام آ جائے گی دوبارہ سٹکوں پہ بڑھائیں گے کل کو آپ کی حکومت آگی کسی اور کی حکومت آگی ایشو تو یہی سٹل انسٹینڈ انسٹل ہے تو آپ اس کو کیسے کوئی وی آؤٹ آپ کیسے پرپوز کر دی ہے آپ کی پارٹی کیسے اس کو پرپوز کر دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے گل گل بلتستان کی پولٹکس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے الیکشن کو بڑا مشکل بنا دیا ہے اور اس کا once for all حل اب ہم نے تو اپنے پورے پانچ سال میں ایک درنے گندم کے ایشو پہ نہیں ہوا ہم نے اس چیز کو منیش کیا ہم تھوڑے پیسوں میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہی غلامت صاحب اس وقت وزیر تھے ہمارے آپ کو اس پورے پانچ سال میں گندم کے حوالے سے کوئی درنے جل سے جلوس نظر نہیں آتے اس کے بعد چونکہ جو ایک تجربہ گل گل بلتستان میں کیا گیا تھا اس کے بعد جو جو نظام بنا آپ کو بخوبی علم ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک بات تو اس بات پہ ہمیں پوری قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کی روز روز اس ایشو کا اٹھنا روز روز عوام کا اس معاملے میں جو ہے اس طرح آپ کے شکار ہونا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جیسے ابھی میں یہاں تھا تو میں نے فرنڈ پہ آکے بات اس لیے نہیں کی کی میری رسپانسیبیلیٹی یہ نہیں تھی کہ میں بیٹھ کے جلسے جلوس والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں ٹھیک ہے میری جماعت حکومت میں تھی وہ بھی اخلاقاً ٹھیک نہیں تھا میں اس کے جو ہے وہ خلاف بیان دے دوں وہ بھی مناسب نہیں تھا میں ایک جمع دار سیاسی کارکن ہونے کے حیثیت سے میں نے کہاں پہ فوراں جو جو ہماری فائنس منسٹری ہے اس پہ میں جاتا رہا ہوں اور آپ آج کل یا پر سوں اس اسی سی کی میٹنگ کے اندر جو ہمارے چیف سیکٹری چیف منسٹر اور ہمارا جو منسٹر خوراک اور سیکٹری خوراک گئے ہوئے تھے ان کے اوپر جو کام ہم نے کیا آج چیف سیکٹری جانتا ہے سیکٹری صاحب جانتے ہیں شاید اشرب طارت صاحب ہیں جو اسی سی کے جو ہے جو منسٹر ہیں فواد حسن فواد صاحب وہاں تھے جتنے بھی حضراء وہاں بیٹھے تھے تقریباً سب کے ساتھ ہم نے ان کو انگیش کیا یہاں پہ ان سے ہم نے گزارش کی کی ونس فور آل ہمارا مسئلہ حل کر دیں ہمیں جب تک آئین نہیں ملتا تب تک ہمارا یہ گندم کے یہ ریٹ منجمید رکھے روز روز ہم بھی بیزار آ گئے اس چیز اس چیز پہ اس پہ ہم نے جو ہم یہاں اپنی جو ہے وہ ذاتی پارٹی کا اثر و سوخ جو بھی استعمال کر سکتے تھے چیف سیکٹری نے بڑا زبردست انگیش کیا تھا یہاں پہ میں اس بات کا گواہ ہوں اور ہمارے منسٹر صاحب جو فوڈ ہیں اس نے بھی انگیشمنٹ کی تھی میں نے اپنی پرائیوٹ کپیسٹی میں کیا جب یہ میٹنگ ہوئی ای سی سی کی اس ای سی کی میٹنگ کے اندر وہیں باتیں کہیں گئیں جو ہم ان سے کہا کرتے تھے سات عرب روپے بھی ریلیز ہوئے ٹھیک عوام کا ایک پریشر بھی تھا دورہ ہی نہیں ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ای پی سی بلانی چاہیے جی بی میں جا کے فوراں اس ای پی سی میں ہمیں غور کرنا چاہیے اگر ہمیں سستی گندم چاہیے ہم فیڈرشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ آئین آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں یا ہمیں آئین کے دائرے میں نہیں لے رہے ہیں جب تک ہم اس سے باہر ہیں ہم جو ہے وہ اس سستی گندم میں امیر غریب کے فرق کے ساتھ بغیر ہم یہ استعمال کریں جس کو میں ذاتی طور پر تو مناسب نہیں سمجھتا اس لیے دیکھیں یہ کہ یہ ٹوٹل رقم بنتی ہے چھبیس عرب روپے سال کے پندرہ لاکھ بوری گلگت بلتستان میں دینے کے چھبیس عرب روپے بنتا ہے آپ کا اینویل ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ پندرہ عرب ہے ہم کیوں نہ بیٹھ کے یہ ایک حکمت عملی اپنا لیں کہ اس میں سے آٹھ دس عرب روپے سے زیادہ آپ کی سبسیڈی پہ پیسے زیادہ ہو باقی پیسہ آپ جو ہے وہ جاپ کریشن پہ لگا دیں انفرسٹرکچر پہ لگا دیں آپ جو ہے وہ بجلی توانائی کی بہتر پیداوار کے پیشے لگا دیں آپ زمینوں کی جو ہمارا جو پروجیکت تھا آپ دیکھ لیں دکھ اس بات پہ ہوتا ہے ہم نے جو لانگ ٹرم پالیسی اپنے دور میں رکھی تھی ایک طرف تو ریٹس ہم نے جو ہے وہ مناسب رکھے وافر گندم لیا ہے ساتھ دس سال کا ہمارا ایک پلان تھا وہ کیا تھا ای فات کا آپ بھی کہا ہے میں بھی کہا ہوں وہ اس وقت ٹوٹل رقم بنتی تھی اکیس آہ گیارہ عرب روپے یہ ڈالر کی جو ہے وہ روپے کی ڈی ویلویشن کی ویس اب وہ اکیس عرب روپے بنتے ہیں آٹھ لاک کنال زمین آباد کرنی تھی گلگت بلکتستان میں وہاں سڑک پنچانی تھی وہاں پہ آپ نے کیا کہتے ہیں وہ ٹرک ایبل روڈ بنانا تھا چینل لے کے جانا تھا چار لاکھ کنال زمین ہم آباد کر کے ہم گورنمنٹ کرونا کے وجہ سے رک گئے تھے چار لاکھ کنال گزر میں گزر میں چلاس میں اور اسطور میں اور گھانچے میں یہ کوئی چھوٹی بات ہے ستر لاکھ میں چالیس ہزار کنال زمین گورنمنٹ آباد کر کے نہیں دی ہم نے چار لاکھ کنال کے پروجیکٹ لگا کے سڑک پنچا کے کمیونٹی میں تقسیم کر کے وہاں ٹرک پنچا کے اب اس کے بعد اغلاق چھے اجلہ تھے ہنزہ شگر گلگت اور سکردو اور کھرون یہ اجلہ تھے جہاں پہ آپ نے بکیا بارہ عرب روپے خرچ کرنے تھے اب وہ پروجیکٹ تو تین سال سے جو ہے وہ صاف چلی شفاف شلی والوں نے کہا جی یہ جو لگے ہوئے ہیں عفاق کے جو حرار کی یہ ساری نون لگنے لگائی ہے ان کو فارق کر دو اس چکر میں تین سال وہ ضائع کیے گئے وہ پیسہ انیوٹلائز آپ واپس کرتے رہے ہیں کیا اس پہ درنا ہوا ہمیں ہو اس پہ نکلنا چاہیے تھا اگر آپ یہ آٹھ سے بارہ لاکھ کنال زمین آباد کرتے ہیں اس میں اگر آپ فصل ڈالتے ہیں تو آپ کو آرام سے دو سے چار لاکھ بوری گندم کی لوکلی پروڈیوس ہو سکتی ہے دو سے چار لاکھ بوری کا مطلب یہ ہے آٹھ سے نو عرب روپے آپ اپنے لوکل کسانوں میں دے سکتے ہیں ایک تو آپ کے پاس لانگ ٹرم وہ سلوشن ہے کہ آپ اپنی گندم کی پیداوار بڑھائیں اور جو پیسہ مہنگی گندم خرید کے سستی بیشنا بھی چاہتے ہیں تو وہ مہنگی گندم آپ پنجاب کے کسانوں کو دے نہیں کے وجہ اپنے کسانوں کو دے تو اس پر ایک الگیشن تو آپ پہ بھی لگا کہ نمبر اف پندرہ سولہ لاکھ بوریاں آ رہی تھی آپ نے اس کے ایماؤن میں کنورٹ کیا تو بات میں انفلیشن کے ایماؤن اوپر نیچے ہو گیا اور اب جتنے نمبر اف بوریاں پہلے ہمیں ملتی تھی اب اتنے نہیں ملتی ہیں تو ایک ڈیسیجن آپ کے طرف سے بھی کوئی میرے خال سے اچھا ثابت یہ بڑا جوٹ ہے نا مجیب صاحب یہ اتنا بڑا جوٹ ہے میں آپ کے پروگرام کے وساط سے چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی پندرہ لاکھ بوری کا کوئی آرڈر کس سال کا تھا کب تھا افیشل ڈاکومنٹ ہے نا نکال کے دکھائیں یہ زبانی کلامی باتیں ہیں مسلمی قنون پہ تنقید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا اب یہ جھوٹ گڑا جاتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں جو کوئی ثابت کر دے کسی سال بھی پندرہ لاکھ بوری کا آرڈر فیڈر گورنمنٹ کا تھا پورا سال میں کوئی پندرہ لاکھ بوری ملی تو میں ہمیشہ کے لیے سیاستے چھوڑ دوں گا ہوا یہ تھا اس کی اسٹری میں آپ کو بتا دوں جب نواز شریف کی دوہزار تیرہ میں یہاں پہ حکومت بنی ہماری مسلمی قنون کی تو اس وقت تک گلگت بلتستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کشمیر فیرس کے تھو ادھار پہ فیڈر گورنمنٹ سے جو ہے وہ گندم لیتی تھی پاسکو سے ادھار پہ یہ بھی ذہن میں رکھے بٹو صاحب نے جو گندم پہ سبسیڈی نہیں دی تھی ٹرانسپورٹ پہ دی تھی یہ بات اذر میں نے شمس حقیقت ہے بٹو صاحب سے پہلے لوگ جہاں سے گندم لے جاتے تھے گزر سے لاتے تھے گلگت میں مہنگی پڑتی تھی تو بٹو صاحب آیا لوگوں نے کہا جی ہمیں جو وہ سچنی گندم چاہیے جس ریٹ پہ لاہور کراچی پنڈی میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اخراجات برداشت کرے گی کتنے کی ملی اس وقت بوری چھتر روپے میں سو کیجی کی بوری تھی بٹو صاحب کے زمانے میں جو لاہور میں بھی تھی جو سندھ میں بھی تھی جو سپورٹ پرائیس ریٹ ہی یہی تھا پورے ملک میں اس ریٹ پہ آپ کو یہ سو روپے پہ چینوے روپے میں بوری ملتی رہی یہ ساڑھ ساڑھ آٹھ سو کیسے ہو گئی پھر دوہزار چار تک جو ریٹ یہاں بڑھتا تھا یہ ٹرانسپورٹ ہوتا تھا فیڈرل گورنمنٹ جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات اٹھاتی تھی اب دوہزار چار چھے تک آکے یہ آپ کا جو ریٹ ہے یہ آگے آپ کا تقریباً چھانوے روپے سے بڑھتے 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 گیارہ سو روپے ہو گیا پھر زرداری صاحب کی گورنمنٹ بنتی ہے پاکستان میں وہ رولر ایریاز کی جگیرداروں کی حکومت تھی انہوں نے جگیرداروں کو فائدہ دینے کی نہیں سمجھ لیں کسانوں کی حکومت کہہ لیں کسان کی انوالمنٹ زیادہ تھی کسانوں کو جگیرداروں کو فائدہ دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ پرائز ساڑھے چھے سو روپے سے بڑھا کے ساڑھے آٹھ سو کرتے ہیں مند یعنی پاس کو جس ریٹ پہ گندوں خریدے گی گورنمنٹ تو جب انہوں نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو چونتی سو روپے پہ چھوڑی بوری کی قیمت تو چونتی سو ہونی چاہیے تھی جی بی میں نہیں ہوئی اس لئے روکی گئی ساڑھے آٹھ سو سے بوری اس کے اوپر جب ریٹ بڑھا وہ جی بی میں ٹرانسپر نہیں ہوا اب اس سے جی کے عوام کو فائدہ ہوا لیکن تین مافیات مارے جو وجود میں آئی جنہوں نے مل کے یہ کام کیا ایک فیڈل فائنانس میں ایک مافیہ تھا ایک جی بی کا جو فوڈ ڈیپارمنٹ ہے اس کے اندر ایک مافیہ آیا گیا ایک ٹرانسپورٹ مافیہ آگیا اب انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ریٹ کو ٹرانسفر ہونے نہیں دینا اتنا ڈیفرنس رکھنا ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار بوری یہاں بیچیں تو آپ کو دھگنا منافع ہو سکے ٹھیک ہے جی اب آگے جی پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی تو ریٹ یہاں بڑھتے گئے وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوئے اور یہاں آکے ای سی سی میں فیصلہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ ٹھیک ہے ہم ریٹ بڑھاتے ہیں وہاں جا کے نہیں بڑھاتے تھے ایک دفعہ جا کے ساری میدی شاہ صاحب نے بڑھا دیا لوگ شڑکوں پہ آگئے ہماری حکومت نہیں تھی جی بی میں سنٹر میں ہماری گورنمنٹ تھی ہم آگئے یہاں پہ ہم نے آکے پرائیمیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اس اسیشو کو حل کر رہے ہیں تو پتہ چلا انہتیس ارب روپے کی لائیبیلٹی تھی جو پاسکو کو دینی تھی انہتیس ارب کی پہلے تو پاسکو نہ کہا پہلے ہمارے بقائیات تو دو نا جی بی میں دس سال میں جو مجھ سے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا کافلیک کی گورنمنٹ تھی جی بی میں ہر دو مہینے بعد پاسکو گندم بند کر دیتا تھا مجھے پہلے پیسے دو ہم نے اس کے بھی سولوشن نکالا دار صاحب نے میرے قائد نواز شریف صاحب نے دار صاحب کے ذمہ لگا جی بی کے ایشو حل کرو اب پتہ چلا جی ستائیس ارب روپے تو لائیبیلٹیز ہیں جو پاسکو کے دینی ونس فار آل ستائیس سے انہتیس بلین نون لیگ کے دو ہزار تیرہ کی گورنمنٹ نے پاسکو کو دے کے آپ کے ساری لائیبیلٹیز کلیر کی اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ تو روز روز کا ایشو ہے اس لیے جی بی کے لیے پیسے بجٹ میں مختص کیے جاتے ہیں فیڈل بجٹ میں بقاعدہ شملی سے اس کو مختص کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر تین مہینے میں جی بی گورنمنٹ کو پیسے ریلیز کرتے ہیں وہ پاسکو سے گندم خریدتی ہے چائنہ سے منگواتی اپنے کسانوں سے خریدتی ہے یہ کتنا بڑا ریفارم ہوا آپ وہ ہمارے گلے میں ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بوریاں فکس کی ہم نے ساڑھے چھے عرب روپیہ اس وقت چودہ ہزار چودہ لاکھ بوریوں کے لیے فیڈل بجٹ میں فکس ہوئے کیا گندم اس وقت لوگ نہیں کھاتے تھے کھاتے تھے مال مویشی تک بھی کھاتے تھے ایشو نہیں آیا اب ایشو یہ آگیا ہے کہ جنکی خان صاحب کی جب گورنمنٹ آگئی اس دوران آپ کا چونتی سو کی بوری چونسوٹ سو پہ چلی گئی چونسوٹ سو کی بوری جو ہے وہ پھر آگے دس ہزار تک چلی گئی بہت ڈیفرنس آیا ہماری گورنمنٹ نے تو آپ کو بجٹ کر کے جب شباز شریف کی گورنمنٹ ابھی لاس ختم ہو گئی تھی ساڑھے نو سے دس عرب روپیہ جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ساڑھے ساتھ تھا اور شباز شریف صاحب نے کولیشن گورنمنٹ کے اینڈ میں آپ کو ساڑھے نو سے دس عرب روپیہ آپ کی سبسیڈی کے لیے پچھلے سے دو عرب روپیہ زیادہ آپ کو دیکھے گیا تو اب آگے ہے منیجمنٹ کا ایشو آپ نے بہتر کر کے چلانا تھا بروقت کرنا تھا بار میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو وہ انتیس عرب روپیہ جو ہم پہ واجب لدہ نہیں تھا وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی ہم نے جی بی کے عوام کو وہ پاسکو کے تمام لائیبیلٹیوں سے جان چھوڑوائی اور پیسے بجٹ کروا دیئے تینوں جو مافیاز آپ نے ذکر کیا ہے ان سے آپ جان چھوڑا سکتے تھے سٹریم لینک کر سکتے تھے دیجیٹائزیشن کر سکتے تھے گندوں کا مسئلہ آپ کی گورنمنٹ میں پروٹیسٹ بھلے نہیں ہوئے سموت حل آپ تو کر سکتے تھے نا کوئی پرمنٹ سلوشن آپ نکال سکتے تھے ابھی بھی ان بیٹوین کہیں پہ بیٹھ کے ہم سٹک ہیں اور آج کی دن میں آج جب بھلے آپ کے حکومت میں نہیں ہے کل فی رہیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی یہی مسئلہ فیس ہوگا لوگ پھر نکلیں گے پھر یہی مسئلہ ہوں گے تو ایک بلنڈر آپ کے ہیں یا مسٹیک کوشش آپ کی نہیں ہوا تو آمیر صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں نون لیک میں حفیظ صاحب جو کہے رہے واقعی انہوں نے ایسا تھا کر سکتے تھے یا مزید بہتر اس کو کیا جا سکتا تھا نہیں دیکھیں اس میں جو حفیظ صاحب نے ذکر کیا نا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو انڈرلائنگ ایشوز ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھیں یہاں گندم کا ایشو نہیں ہے بیسے کے لیے ایک لارجر ایک ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے لوگوں کی بہت ساری محرومیاں ہیں گورننس کے حوالے سے ہے لوکل پاو امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے اور بڑے ایشوز ہیں انیمپلائمنٹ ہے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں بجلی نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں تو جب یہ اکیملیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ٹرگرنگ پوائنٹ اٹھتا ہے گندم کا جب بھی مسئلہ اٹھا ہے اس میں انفورچنیٹلی یہ ہوا کہ ہم نے وقتی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ سے کچھ پیسے لے دے کے وقتی طور پہ ہم نے سبسیڈائز کر دیا لیکن سبسیڈی لانگ ٹرم میں کوئی حل نہیں ہے تو حفیص صاحب جو بات کر رہے تھے اسے میں متفق ہوں کہ آپ سبسیڈی والے حل کے بجائے ایک لانگ ٹرم ایک طویل المیاد قسم کا حل آپ کو تلاش کرنا ہوگا وہ حل کیا ہے کہ آپ نے چیزوں کو انسینٹیوائز کرنا ہے یعنی یہ کرنا ہے کہ آپ کیوں ڈیپینڈ کریں گندم پہ دیکھیں گندم اگر آپ مجھ سے پوچھے یا دنیا کے کسی بھی اچھے نیوٹریشنیس سے آپ جا کے پوچھیں تو گندم ویسے بھی صحت کے لیے لوگ برا بھی مانیں گے انپاپولر بات ہے لیکن صحت کے لیے بہت اچھا کوئی وہ نہیں ہے اس وقت جو پوری دنیا میں کاربو ہائیڈرز کے خلاف مومنٹ چل رہی ہے اور لوگ گندم ایشو ضرور ہے لیکن میرے خیال میں اس کو ایک سٹریٹ فارورڈ اور فارورڈ لوکنگ ہمارے پاس طریقہ کار کوئی بھی گورنمنٹ آئے ان کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سبسیڈی کے عمل کو آہستہ آہستہ تارگٹ کی طرف لے جائیں اگر جو غریب لوگ ہیں جن کو واقعی گندم چاہیے بہت سارا لوگوں کو ظاہر بات ہے ایک کاربو ہائیڈرز استعمال کرنے ایک لگجری بھی ہے اور عام آدمی کے لیے کاربو ہائیڈرز کی ضرورت بھی ہے تو اس حوالے سے اگر اس کی سبسیڈی سبسیڈی ہو سبسیڈی تارگٹیڈ ہو تارگٹیڈ کے لیے آپ کو ایک بہترین ڈیٹا بیس تیار کرنا ہوگا جو آپ کے پاس اس وقت ڈیٹا بیس ہے بی آئی اس پی والا وہ ریلائیبل نہیں ہے انفورچنٹی اس پولٹیکل بہت ساری چیزیں ہیں جو جو قومی خوشحالی سروے والا ڈیٹا ہے یا ان سی آر والا ڈیٹا اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں تو تارگٹیڈ سبسیڈی کے لیے آپ کو پہلے ایک بہترین قسم کا ڈیٹا بیس بنانا ہوگا جو ریلائیبل ہو جو ویریفائیبل ہو اور اس کے بعد پھر آپ اس سبسیڈی کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جن کو واقعی جو ہے وہ فوڈ اور نیٹریشن کی ڈیفیشنسی کا سامنے جو لوگ اس گندم کو اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو سبسیڈی نہیں لینا چاہیے تو بنیادی جو اصل مسئلہ یہ نا دیکھیں سبسیڈی کو ہم نے ایک پولٹیکل ایشو بنایا اس میں بہت سارے مافیاز ہیں آپ کے ٹرانسپورٹرز ہیں مانظرہ سے کہاں سے جہاں سے یہ سارا سپلائی کا جو آپ سپلائی چین کو دیکھیں اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے کہ کہاں کہاں لکھے جس ہیں کہاں سے گندم چھوڑی ہوتی ہے کہاں بہت سارے مل آنرز اس میں شامل میں بہت ساری چیزیں ہیں نا تو آپ نے ان لیکیجز کو بھی کور کرنا ہے دیکھیں مسئلہ اس وقت پھر وہی بات ہے کہ ہم اس کو ایک آئیسولیٹیڈ ایشو کے طور پر سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس کو ایک لارجر ہمارے جو پولٹیکل ایشوز ہے اس کے ساتھ جوٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑا ایشو نہیں لوگوں کی اور محرومیاں ہیں اور اس کو کیش کیا جاتا اب یہ درنہ ہوا سر اب درنے کے اندر دیکھیں پندرہ نکات شامل تھے گندم میرے خیال میں آخری نکتہ ہونا چاہے تھا پہلا نہیں ہونا چاہے تھا لوگوں کو ایمپاورمنٹ کی بات کریں کانسٹوشنل قانون یعنی آئین ساز اسمبلی کی بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو رپریزنٹیشن کی بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے وہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ہی اس ایشو پہ لوگ کھڑے ہوئے اور اس ایشو کے ریزول ہونے کے بعد سارا مومنٹ جو ہے نا ڈیفیوز ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے انٹریسٹ گروپ ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں جو اس ایشو کو لے کے پھر آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک لانگ ٹرم اور ایک قلیل ایک پائیدار اس کے لیے حل ہمیں سیاسی حل کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں یہ بات تمام سیاسی گورنمنٹ پہ اس کا ایکول اپلیکیشن ہے اپلائی ہوتا ہے کہ سب کو اس ایشو کو اس لاجر فریمبرک میں دیکھنا ضرور ہے جب تک آپ ریوینیو نہیں بنائیں گے نا یہ لیت بلستان کا ریو نہیں ہوگا ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تو کبھی ہم گندم مانگیں گے کبھی ہم بجلی کے لیے ان سے سبسیڈی مانگیں گے کبھی پتائیں کس چیز کے لیے مانگیں گے یہ حل تو نہیں ہے نا آپ کے پاس جو کمپریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں ریوینیو جنریٹ کرنے کے طریقے موجود ہیں اس پہ بات ہونی چاہے پانی کے حوالے سے بات ہونی چاہے انرجی کے حوالے سے بات ہونی چاہے منرلز کے حوالے سے بات ہونی چاہے تو یہ وہ کام ہے جہاں آپ ایک بہت اکنومک ارگیمنٹ پیدا کر سکتے ہیں اکنومک ارگیمنٹ کے ساتھ جائیں گے کسی فورم پہ تو لوگ آپ کی بات مانیں گے آپ ہر وقت یہاں فائنانس منسٹری میں جا کے گندم کی سبسیڈی کی بات کریں گے تو وہ آپ کو پھر ایک سبسیڈائز گندم کے حوالے سے آپ کی آپ کے اوقات وہیں رہیں گے تو میرے خیال میں ہمیں ایک اکنومک ارگیمنٹ لانا ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر آپ نے ٹرانس فارم کرنا ہے تو سیاسی لیڈیشپ کا مسئلہ یہ ہے نا دیکھیں سیاسی لیڈیشپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں فرض کریں حفیظ صاحب ادھر ہوتے امجت ایڈوکیٹ ادھر ہوتے یا کوئی اور مینسٹریم پارٹی کے لوگ ہوتے تو وہ وہ ان سے کیا کمیٹ کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو گندم کے ریٹ کم کر کے دیں گے یا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم آپ کا بالکل سبسیڈی ختم کریں گے بیسیکلی پاور کہاں ہے پاور کا لنک ہے ریونیو کے ساتھ پنجاب کر سکتا پنجاب کے پاس اپنا ریونیو ہے سندھ کر سکتا اپنا ریونیو ہے ہمارے پاس جو سب سے بیسیک مسئلہ ہے فنڈمنٹل تو سیاسی گورنمنٹ جو بھی آئے گی جب تک اس ریونیو جنریشن پر اختیارات پہ بات نہ ہو نہیں ہوگی تب تک ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے بغیر یہ پھر گندم کے گردگرد سارے معاملات رہتے رہیں گے اور اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے یہ ایک وشیس سائیکل ہے ایک دفعہ پھر کھڑا ہوتا ہے پھر ختم ہوتا ہے پھر کھڑا ہوگا پھر یہ سلسل ہمارے لوگ جتنے بھی درنوں میں ہیں لوگ آئے ابھی یا جو بھی پروٹس جب بھی ہوتے ہیں چاہے وہ گندم کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کا یہی یہی ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے ہم دریا ہم سے بے رہے ہوتے ہیں بہت سارے دریا ہمارے جا رہے ہیں ہمارا ائر سپیس یوز ہوتا ہے ہم چائنا کے ساتھ ہیں تو چائنا کا ٹریڈ اتنا ٹریلینز میں ہوتا ہے تو اس میں بھیٹ کے تو آپ اگر اس کو کمپیر کریں ریونیو آپ حکومت میں خود رہیں پانچ سال آپ نے حکومت کیے تو کتنا ریونیو ہمارا ہے سبسیڈی سے کمپیر کر تو سبسیڈی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے جو ایک کومن بندہ سمجھنا چاہتا ہے لیمن جی بے کی بیس لاکہ آبادی میں تو ریونیو اور سبسیڈی تو ڈیفرنس کوئی میرے خیال سے مینیمال نہیں ہے جو پبلک سمجھتی ہے دیکھیں اس میں جیچے علی بھائی نے بتایا دو تین چیزیں جو ہے وہ ہمیں فائنل میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کا گلگت بلتستان ہے ہمارا سٹیک ہے ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے میں آج سے بیس پچیس سال پہلے بائی صاحب کی شہادت کے بعد جب پولٹکس میں آیا تھا تو اس وقت بھی گندم پہ درنے تھے ٹیکس کے حوالے سے درنے تھے بجلی کے حوالے سے آج بھی ہوئی ہے تو مطلب یہی کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کسی بھی یعنی ہم کوئی نئی گلتی کرے ہیں نئی ڈیمانڈ ہے وہی پرانے ڈیمانڈ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو اس کا سمپل حل یہی ہے کہ ہم مل جل کے ساری سیاسی جماتے ہیں چونکہ پولرائزیشن اتنی ہے کہ جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ گندم کے ایشو کے پیشے جلسے جلوسوں میں کھڑا ہو جاتا ہے جو جیت جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا تو کل میرے خلال ووٹ پڑھیں گے اور اب ہماری جماعت الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کہ ہم نے چاہے وہ مہدی شاہ صاحب کی گورنمنٹ ہو خالد کی گورنمنٹ ہو یا گلبر کی گورنمنٹ ہوں ہم نے گندم کی ایشو پہ کبھی بھی سیاست نہیں کی ہے ہم نے ہمیشہ اس ایشو کو حل کرنے کی کوشش کی ہے لانگ ٹرم بات کی ہے کبھی اس جلسے جلوسوں کا ہم حصہ نہیں بنیں چاہے ہماری جو پولاریزیشن کتنی بھی ہوئی ہو اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کل ہم حکومت میں آئیں گے یہ ایشو ہمارے گلے پڑے گا ہم عمران خان کی طرح تو نہیں ہیں کہ جناب ہم آج کسی کو جناب چور کہیں کل اس کو دوست کہیں تو لوگ مان لیں گے لوگ نہیں مانتے ہمارے نہیں مانتے تو اس لیے اگر ہم ساری سیاسی جماعتیں مل جل کے ایک تے کر لیں کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں چھبیس عرب گندم کے دو روٹیوں پہ لگانا ہے اور پندرہ عرب پورے جی بی کے ڈیولپمنٹ پہ لگانا ہے اس چھبیس عرب روپے میں سے چار پانچ عرب روپے لوگوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں ہمیں آیا ان کرپ طبقوں کو جو ہے وہ پروٹیک کرنا ہے اب ہماری بھی یہی ڈیمانڈ تھی ہماری جو تفصیلی جو ہم نے بیجی تھی گورنمنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ گندم کی ٹوٹل ترسل نیٹکو کو دے دیں ختم کر دیں یہ پرائیویٹ کانٹرکٹرز بغیرہ کم چکم آپ کے ایک ادارے کو پاس تو وہ پیسے چلے جائیں گے اس کو آپ گورنمنٹ جو سبسیڈی دے رہی وہ بند کر دیں نیٹکو کو اس کو بزنس دے دیں اب پاکستان میں پیپرا ہے پیپرا کے اندر جو ہے وہ ایمنٹمنٹ ہو گئی جی بی میں جی پرا ہے اس میں ایمنٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ گورنمنٹ آن انٹرپرائز ہے نا آپ کی جو ہے اب نیٹکو ہے آپ اینل سی اور ایف ڈیویو کو ڈیریک کام دے رہے ہیں فیڈل میں اس لیے کہ وہ گورنمنٹ ارگنیزیشنز ہیں تو آپ یہ گندم کا جو کانٹرکٹ ہے ہمارے دور میں چونکہ ہم پیپرا رولز کے اندر تھے ہم نے کوشش کی ہمیشہ کہا گیا کہ جناب یہ چونکہ پیپرا رولز کی وائلیشن ہوگی پیپرا میں ایمنٹمنٹ ہم نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نے جیپرا کی بنیاد رکھی اب جیپرا بن نہیں سکا تھا ہماری فائنل گورنمنٹ آہ کرونا کے وجہ سے روک گئی تھی بعد میں آکے وہ جیپرا کابینہ نے اسمبلی نے پاس کیا ہے تو لہٰذا سمپل گورنمنٹ ایمنٹمنٹ کر کے آپ جی بی کی جو ہے وہ تین چار عرب روپے کے جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے وہ آپ نیٹکو کو دے دیں اینل سی کو خداحافظ کا ہے وہ جو ابھی جو امیر مقام کے ساتھ جو الیکشن لڑ رہا تھا سید فرین وہ گلگت بلتستان میں ایک گاڑی نہیں تھا آج اس کے پاس سوٹ رکھ ہے ہے وہ شانگلے کا ہمارا بھائی یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ لونڈے لپاڈے گلگت میں ہیں جو اس کے خرچوں پہ پلتے ہیں گلگت میں اس نے کوٹ سے جا کے سٹے لے کے جو ہے وہ لیا جناب کوٹا یعنی آپ اگر صرف یہی ایک فیصلہ لے لیں کابینہ جی بی سے کہ آئندہ سے گندم کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہم گورنمنٹ ارگنیزیشن کو دیں گے نیٹکو کو تو دو تین عرب کا بزنس ملے گا آپ نیٹکو کو جو چالیس پچاس کروڑ روپے کی سبسیڈی آپ کو دینے پڑ رہی وہ ویڈرو کر دیں یہ تو فائدہ ہو جائے نا یہ تو ہو سکتا یہ 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 کرنا چاہیے دوسرا ہمیں کم سے کم اس بات پہ تو اتفاق کرنا چاہیے کہ یار اٹھارہ ہزار پندرہ ہزار کی بوری ہے دو ہزار پہ دے رہے ہیں تو پندرہ سے یعنی تیرہ سے چودہ ہزار روپے پر بوری یعنی چیف سیکٹری کو بھی وہ سبسیڈی مل رہی ہے چیف پنسٹر کو بھی وہ سبسیڈی مل رہی ہے حفیظ الرحمان کو بھی وہ سبسیڈی مل رہی ہے خالد خرشید کو بھی وہ سبسیڈی مل رہی ہے اور ایک پانچ ہزار دس ہزار کمانے والے کو بھی یہی مل رہی ہے کیا یہ انصاف کے نظام ہے نہیں ہے اب ہمیں یہ گوھر کرنا ہے کہ یہ جو پندرہ لاکھ بوری میں سے اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی جو بات آہ بھائی صاحب کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں کریڈبل آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہم نے کوشش کی ہم نے اخبار میں اشتہار دیا کہ کوئی کریڈبل آرگنیزیشن آیا ہے جی بی کا ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا ڈیٹا بنائے میں نادرہ کی چیئرمنٹ کے پاس دو دفعہ خود چلک پہ گیا لیکن ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے گربت کا وہ والا اب ہمیں ایک تین میں نے تجویز کی تھی ہم نے کابینہ پروینشل کابینہ کا جو ہم نے جو تجویز کی تھی وہ یہ تھی کہ تین جی بی کے اندر جو ہے ادارے ہیں ان کی مدد سے آپ یہ سروے دوبارہ سے کر لیں ایک ایر ایس پی جی بی ایر ایس پی بی آی ایس پی ان تین کلسٹرز پر مشتہ ہے یا کلسٹر بنا لیں ان ان تینوں کی رسپانسیبیلیٹی ڈال دیں اس کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی آپ نے رکھنی ہے وہ فیڈرل سے کہیں سے کوئی کمپنی لے لے یہ دور ٹو دور جائیں اب ہمارے بہت سو لوگوں کو جو یہ ہے کی بی ایس پی کا کریڈبل ہے نہیں جی بی ایس پی کا سروے اور ہے بی ایس پی میں ایک گھر میں آپ نے ایک فرد کے خاندان کے فرد کو پیسے دینے ہیں یہاں پہ اس خاندان میں نو بندے بیٹھے ان سب کو آپ نے ورلڈ فوڈ آرگنزیشن کے ڈیٹا کے مطابق آپ نے ان کو پانچ کلو چھے کلو سات کلو گندم دینی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس ڈیٹا کے اوپر بہت بڑے کوسٹنس ہیں تو اگر یہ تین ادارے ملا لیے جائیں ان کے رسپانسیبیلیٹی دی جائے کہ اگلے چھے مہینے میں وہ یہ سروے کمپلیٹ کر لیں اور اس پر لوگوں کا اعتماد ہو یہ نہ ہو کہ حفیظ روان نے اپنے بندے ڈلوا دیئے مخالف ان کو چھوڑ دیا یہ بات ہوگی تو لوگ سروے کو نہیں مانے یہ پہلے اعتماد پھر اس کے بعد ڈیجٹائزیشن یعنی ایک بائیو میٹرک کے طرح گندم اشوق کی جائے جو شخص بارہ ہزار کی سبشڈی لینا چاہتا ہے نا اس کو بائیو میٹرک کرنا پڑے گا بائیو میٹرک کر کے لے لے وہ گندم اس لیے کہ وہ تین جگہوں میں نہ لے ایک جگہ میں لے گندم تو آپ کو بارہ لاکھ بوری سے گلگت بلتستان کی ذوریات پوری ہو جاتی ہیں یعنی پانچ سے چھے عرب روپے کی یہ بجت بھی ہو سکتی ہے پھر آگے جا کے آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ پپولر ہونے کے لیے چونکہ خان صاحب نے اس ولک میں کلچر دے دیا عمران خان صاحب نے پپولیزم پہ باتیں کرو چھوڑو بڑی بڑی عالمی چھوڑو لوگوں کو جو ہے وہ اشتیال میں لاؤ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلو سچی جوٹھی باتیں کرو فیڈریشن کو اٹیک کرو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دو آپ کو ووٹ بڑھے گا آپ کی ویورشپ بڑھے گی مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے ہم نے صرف گندم پر سیاست کرنی ہم نے سڑک بھی بنانی پول بھی بنانی اسپطال بھی بنانی سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس اشیو کے حوالے سے جو ٹوٹلی جو سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا جو ہے وہ مین سٹیم پولیٹیکل پارٹی ہیں جتنی بھی تھی وہ خاموشی رہی بالکل رہی اس میں آپ یہ بتائیں لوگ جب بھی نکل آتے ہیں گندم کو تو ساتھ میں وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمیں کسٹیٹوشنل رائٹس نہیں ملے اگر کسٹیٹوشنل رائٹس ملتے تو سب سے دینا ملے مسئلہ نہیں ہے ہمارا این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا شیر اتنا ہوگا کھربو میں اگر ہوگا تو ہمیں یہ بیک مانگنے والی کوئی بات نہیں ہوگی تو اس میں بیٹھ کے آپ کسٹیٹوشنل آپ نے بھی کوئی خاطرخواہ سرطہ جزیز کے میٹی والے میں کچھ ہوا بات میں پی ٹی آئی کے کچھ دوست آہ منسٹرز یہاں پہ تھے انہوں نے بھی کہنے کوئی لیکن بات ہوا میں ہوئی کسٹیٹوشنل جی بھی کوئی پرویمس بنے گا یا ایسے ہی ہر بار کوئی نیا سلوگن بنے گا الیکشن کے لیے ایک یہ مواد بنے گا کہ میں صبح بنا رہا ہوں اس کو آپ کیسے کیونکہ سبسیڈی کو جب بھی لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آئینی حقوق دیں تو اس پر آپ کیسے دیکھیں نہیں دیکھیں ہم نے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ سے وسائل آپ کی جو ہے وہ زورت سے زائد آپ کے پاس ہیں تو پھر ٹھیک ہے جو ایشوز ہیں اس کے مطابق آپ دیں جب آپ کے اپنی تنگیہ آگئی تو آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کنونس نہیں کیا گیا آرگومنٹس نہیں کیے گئے اس وسیع پیمانے پر اے پی سیاں نہیں بلائی ہے یعنی ہم نے دو تجویز دی تھی نا میں نے آپ کو پہلے ویرش کیا کہ یعنی آپ پہلے تو یہ میں یہ سٹھائیں اس کے بعد اے پی سی بلائیں پھر اس کے بعد آپ اپیکس کمیٹی میں لے جائیں اس کو ٹھیک ہے جی یہ کام نہیں کیے گئے جلدی جلدی میں بس ریٹ بڑھائے گئے آپ نے لوگوں کو انگیش نہیں کیا اب ہمارے امام نے ایسی ایسی تقریریں بھی سنی جناب اوروں نے جناب کے گالیاں دینا ریاست کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش بھی کی گئی اب وہ ریاست آپ کو دو سو عرب روپے سال میں دیتی ہے اس نے کہا جناب میں تین عرب روپے مزید دے دیتی ہوں تاکہ مجھے گالیاں تو نہ پڑھیں میں دو سو عرب روپے دے کے گالیاں پڑھ رہے ہیں تو دو تین تین عرب روپے اور پھیک دیتے ہیں کیا ایشو ہے ایشو یہاں یہ آیا کہ اب آپ کے لوگوں نے دیکھیں فیکس میری گزارش ہوگی تمام نیشنلس بھائیوں سے بھی گزارش ہوگی تمام جو انٹیلیکچول ہیں ان سے بھی گزارش ہوگی فیکس کو جو ہے وہ ڈسٹوئی نہ کیا جائے جو بات حق ہے وہ حق کہی جائے جو فیڈریشن غلط کر رہے ہیں اس کو غلط کہا جائے جو صحیح کر رہے ہیں اس کو صحیح کہا جائے اب مثال کے طور پر مجھے بتا دیں کہ دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا ہے کہ جو بہتے دریا کی ریالٹی دیتا ہو مجھے بتائیں مجھے کنونٹ کریں مجھے پتا ہے جب یہ بات آن ایر ہوتی ہے لوگ ہمیں گالیاں دے دیتے ہیں گالیاں کیوں دیتے ہو میں ایک سیاسی کارکن ہوں میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے بتاؤ کہ بہتے ہوئے دریا کی دنیا کے کسی قانون کے تحت کوئی ریالٹی ہے نہیں ہے کسی پاکستان کے صوبے کو بہتے ہوئے دریا کی ریالٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے ریالٹی تب ملتی ہے جب اس دریا کے پانی سے آپ کو پروڈکشن وہیں آپ کے حدود کے اندر شروع کر دیتے ہیں میرے تایہ جان جو ہے وہ جنرل زیاو لک کے زمانے میں جنرل صاحب وہاں ہے وہ ایک تنظیم کے صدر تھے ان سے تلقی ہوگی جنرل زیاو لک صاحب کے ساتھ گلاب شاہ صاحب بڑے مشہور ہے تو میرے تایہ جان نے جو غصے میں جنرل زیا کو کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم دریا سندھ بند کر دیں گے آگے سے زیاو لک صاحب نے کیا کا بند کر دو جاؤ یہ بڑی مجلس جنارباد میں بڑا مشہور ہوا اب آپ دیکھیں ہم تڑیاں لگاتے ہیں ایک عطابات نیچرل ایک جیل بن گئی تھی ہماری کیا سرطال ہو گئی تھی تو ایک تو وہ بڑکے ہیں ہم تو وہ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ یہ بات حقیقت ہے گلگت بلتستان کے اندر دیامر باشا ڈیم بن رہا ہے کل اس کی نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہمارے رائٹ ہے اس وقت ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اسی کو آج ہمیں بات کرنی چاہیے بلکل جی آیا آپ یہ دیامر باشا ڈیم بن رہا ہے اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ اس کا سی ایس آر میں ہمارا سپورٹ ہماری کمیونٹی کے لیے کیا کچھ ہے اب اس کے حد تک تو ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں دوسرا آپ آ جائیں کہ سمندروں کی جو ہے ہوائی جو ہے وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہوا کے اوپر سے اگر کوئی چیز گزر رہی ہے کیا کسی صوبے کا سبجیکٹ ہے یہ کہ آپ اس کی ریائلٹی مانگیں گے کتنی بنتی ہوگی پچاس کروڑ سات کروڑ ستر کروڑ ایک عرب دو عرب تین عرب یہ کس طرح کا ہم نیریٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تیسرا سوس بورڈر کی بات کی جاتی ہے میں خود چیمبر آف کامیرس کے پریزرنڈ رہا ہوں بڑا ایکٹیولی میں اس بزنس کے اندر جو ہے انوال بھی رہتا ہوں اور تعلق بھی واسطہ بھی ہے ہمارے علاقے کے ایک ہی چونکہ وہ انٹرنیشنل ٹریٹ کے جگہ ہے پچھلے سال ٹوٹل وہاں سے ٹوٹل جو ریونیو کلیکشن ہوئی جس میں کسٹم ڈیوٹی انکم ٹیکس سیل ٹیکس ملا کے ساڑھے تین عرب روپیہ ساڑھے تین عرب روپیہ ٹوٹل اگر یہی فارمولا چلا لیں تو کراچی والے تو سارے ملک کو بھوکا مارنے ہو گئے پیسے سارے ہمارے یہ اس میں ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے ہماری کیپینٹ نے ایک بل پاس کیا جب جی بی گورنمنٹ تھی کرونا کی وجہ سے اس کے بعد چونکہ وہ سی پیک رک گیا سی پیک کے حوالے سے تھا اس میں ہم نے رکھا تھا ون پرسن انوائرمنٹل سیس ہم سست سے حصول کرے گی جی بی گورنمنٹ حصول کرے گی جو کنٹینر آئیں گے جو ٹرک آئیں گے جو ہماری انفرسٹرکچر کو جو ہماری انوائرمنٹ کو ڈمیش کریں ہیں اس کو ہمیں فیڈل گورنمنٹ یہ ٹیکس لگانے کے آپ کے اسمبلی کو اختیار ہے آپ وہ بھی لگانے نہیں دیتے اس کے طرف بھی جناب آپ بنی جا رہے ہیں یعنی ہماری کیبینٹ کا منظوری ہے فیڈل گورنمنٹ سے ہم نے پوچھا ہم کیا کریں کہ ہمارے ہاں پہ ہزاروں ٹرک گزریں گے ہماری جو انوائرمنٹ کو نقصان ہوگا اس کے لیے ہمیں کیا ملے گا تو یہ ہوا کیا ون پرسنٹ جو جی بی کے جو وہاں پہ ٹیکس آئے گا اس کا ون پرسنٹ آگے تین عرب آگیا تو تین کروڑ آپ کے پاس دس عرب آگیا تو دس کروڑ آپ کے پاس آپ اس سے انوائرمنٹل پروٹیکشن جو ایشوز ہے اس کے اوپر آپ اخراجات کریں گے ان سارے ایشوز کو اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ ایک کسٹیٹوشنل رائٹس کی بات آتی ہے کہ ہمیں اگر اختیارہ دیے جاتے ہیں ہماری اسمبلی کو اختیارہ دی جاتے ہیں ایک صوبہ بنایا جاتا ہے گلگیت سان کو تو نہ ہمیں سبسڑی کی ضرورت ہے نہ ہمیں کہیں اور سے کوئی پیسے کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ کے حکومت نے بھی کوئی کوشش کی تھی لیکن دو تحیہ اکسلت آپ کے پاس گلگیت میں بھی تھی وفاق میں بھی تھی صوبہ والا کام آپ کیوں نہیں کر پائے ویسے یا اس میں کوئی نیتی شامل نہیں تھی یا کوئی اور پریشر تھا کیا ایسا ایشو تھا جو آ کے کہیں پر رک گیا ویسے میں یہ کافی ایشوز ایسے ہیں جی بی کے عوام اگر صوبہ کو آئینی صوبہ بنانا چاہتے تھے تو اس درنے میں اس کو ایشو نمبر ون بنانا چاہیے تھا وہاں پہ آٹا گندم نمبر ون ہے ٹھیک ہے جی اب یہ تو بات تے لگتی ہے کہ جب تک آئین نہیں ہے تب تک ہمیں سبسیڈی ملتی رہے گی تو کیا ہم آپ جی بی کے عوام کی یہ قیمت رہ گئی ہے ہماری آئینی اختیار کی اختدار کی اور لیجٹمیسی کا حال یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بس ہمیں سستی گندم دے دو آئین دے دو یا نہ دے دو ہمیں زورت نہیں ہے یہ کس نے یہ ذہن بنایا کن لوگوں نے یہ ذہن بنایا کون اس کی ترویش کر رہا ہے آئینی اسٹرٹس کے لیے تو لوگ نہیں نکلتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آئین نہیں چاہیے سستی گندم چاہیے ٹھیک ہے کچھ اکثریتی لوگوں کو ایشو پولٹیکل الیٹ کا ہے یہ حل کرنے کا ان کی رسپانسیبیلیٹی ہے ایک عام آدمی نے آئین نہیں چاہیے اس کو سستی گندم چاہیے ایک عام آدمی کو جناب نکری چاہیے وہ آئین سے کچھ نہیں کرتا اس کو گورننس چاہیے اس کو گوڈ گورننس چاہیے وہ کس نے دینی ہے پولٹیکل الیٹ نے دینی ہے اب جی بی کے جو پولٹیکل الیٹ ہے ہمیں بیٹھ کے ہمیں سوچنا ہے اب ہم نے جو کوشش کی مثال جو طور پر نواز شریف صاحب نے آکے سرطاج عزیز کمیٹی کی ریپورٹ جی بی کی ہسٹری میں مجھے بتا دے اتنا بڑا فورم کبھی بیٹھا ہو جس میں ڈی جی آئی ایس آئی جس میں ڈی جی ایم آئی جس میں ڈی جی ایم آئی جس میں فارن منسٹر جس میں فیڈر لاؤ منسٹر جس میں وزیر امور کشمیر جس میں جو ہے وہ جی بی کا چیف منسٹر جی بی کا چیف سیکٹری جس کے تمام فارن آفیس کے جو ہے وہ لوگ اتنا بڑا فورم بنا دو سال ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی آج مجھے کوئی بتا دے کہ سرطاج عزیز کی ریپورٹ کے علاوہ جی بی کے حوالے سے کوئی تاریخی ڈاکومنٹ کسی کے پاس ہے کوئی حل ہے وہ کوئی چھوٹی سٹرگل تو نہیں تھی ہمیں کوئی ستر سال سا حکومت تو ہم نے نہیں کی جی بی میں ٹوٹل نون لیگ کو پانچ سال حکومت ملی ہے اس میں سے بھی تین سال نواز شریف صاحب کے ساتھ دو سال ملے ایک سال تو وہاں میدی شاہ کی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں جو کام کرنے کا محقہ ملا توٹل دو سال ملے ٹھیک ہے اس دوران آپ کا انفرسٹرکچر بھی بنتا ہے آپ کے ہاں کینسر کارڈیالوجی ہسپیٹل بھی بنتے ہیں آپ کے ہاں گھیس کے منصوبے بھی لگتے ہیں آپ کے ہاں جو سڑکوں کا بھی جال بھیجتا ہے آپ کے ہر ڈسٹرک میں ون ون ٹو ٹو بھی پہن جاتی ہے آپ کے ہر ڈسٹرک میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کی ویسٹ منیشمنٹ کمپنیاں بھی بن جاتی ہیں لیکن کسٹیٹوشنل والا مسئلہ نہیں رہتا ہے تو یہ ایک ٹائم پہ ہم نے اس کا حل کرنے کی کوشش کی اب جو ہی اس کا فائنل ہو رہا تھا جس دن نواز شریف صاحب کو یہ ریکارڈ کی بات ہے فیکٹ ہے ہم نے یہ ریپورٹ پیش کرنی تھی سرطاج عزید صاحب کی سرط پرائے میں گلگت سے اس مٹنگ کے لئے اسلامباد آیا تھا جب ہم اسلامباد آیا ہے میں آکے یہاں ارلی فلائٹ تھی آکے سو گیا تھا مجھے سرطاج عزید صاحب کی کال آئے اللہ پاک ان کو جنرلد الفیدوس میں عالی مقام بتا فرمایا انہوں نے مجھے کال کی حفیز ورامان یہ جو میٹنگ ہے آج دھائی بجے وہ آج نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ مشہور معروف پانامہ جو کیس ہے اس میں اگر نواز شریف صاحب کے خلاف سزا ہو جاتی ہے تو یہ میٹنگ نہیں ہوگی اس لئے کہ سارے ممبر تو پی ایم کے نومنیٹی ہیں اس کی کیمنٹ کا حصہ ہے اگر نواز شریف صاحب کو عدالت بھری کر دیتی ہے تو میٹنگ ڈائی بجے ہوگی تو میرے تو عسان خطا ہو گیا میں باگتے ہوئے پی ایم ہاؤز گیا اور وہاں پہ ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنے قائد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی میں ان کے نہلی کی قبر سنی جو پری پلان تھا جو بھی اب اس طرف ہم نہیں جاتے اب اس کے بعد نواز شریف صاحب نے شاید خاکان صاحب کے ذمہ لگا جب وہ پرائیم سٹر بنے کی کنٹیڈیو کرے یہ کام ہم نے پھر میٹنگز کی ہم اس وقت جو ملکی حالات تھے آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری جو جو مقتدرہ ہے اس کے ساتھ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے اس وقت کے حالات اچھے نہیں تھے معاملات اچھے نہیں تھے ہمیں مشورہ یہی دیا گیا کہ بجائے اس کے لمبا کرنے کے آپ اختیارات لے لیں انتظامی طور پر ڈیولوشن کروائے لیں اختیارات کے آئینی چکر میں آپ بیٹھے رہیں گے تو جو مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا الحمدللہ آج پنجاب اسمبلی کے برابر اختیارات آپ کی اسمبلی کو دلوایا ہے تو کس نے نواز شریف نے مسلم لی قنون نے آج آپ کے چیف منسٹر کو باقی صوبوں کے برابر اختیار آپ کے چیف منسٹر کے پاس رولزہ بزنس میں ملے ہیں تو آپ کو وہ نواز شریف صاحب کے بلمروں نے محنت ملے مسلم لی قنون کے آپ کی جو کیبنٹ کو وہ سارے اختیارات ملے جو کسی بھی صوبائی قابینہ کے پاس اختیارات ہیں تو وہ مسلم لی قنون نے دیے اپنے وزیر امور کشمیر کو خالی کر کے آپ کی جو ہے وہ حکومت کو بے اختیار کیا فیض ون تھا یہ اس کا آگلہ فیض تھا آہ چونکہ ہماری آہ جہاں پہ رجیم چینج کر دیا گیا جس طرح سے یہاں پہ عمران خان صاحب کو لائے گیا اور ایک مسیحہ کے طور پہ پوری ریاستی داروں نے مل کے اب وہ خان صاحب کے آنے کے بعد اب عجیب بات یہ ہے کہ خان صاحب سے دقاضہ کرتے ہیں پانچ اگست یہ بات ذہن میں رکھے پانچ اگست سے پہلے ہماری مقتدرہ جو ہے وہ جی بی کو صوبہ بنانے کے حامی نہیں تھی پانچ اگست سے پہلے پانچ اگست کے بعد میں پورے مقتدرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو باجوہ صاحب کی ایک ڈاکٹرائن تھی پانچ اگست کے بعد انہوں نے یہ سوچا صحیح غلط وہ الگ بات ہے ان کا ذہن یہ تھا کہ جی بی کو پرویشنل کانسٹیوشنل صوبہ بنا دینا چاہیے ٹھیک اب اس باجوہ صاحب نے یہ خواہش عمران خان صاحب کے سامنے کی خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ٹک ٹک بلیک میل کی اس معاملے میں فوش کو میں آپ کو یہ کوئی در تردید کر رہا گیا خان صاحب نے کہا کہ مجھے جی بی کا جو الیکشن آپ جتا کے دیں میری تو وہاں پارٹی ہی نہیں ہے میں کس بیس پہ وہاں پہ حکمت بناؤں گا اس سے پہلے ایک میٹنگ یہاں پہ باجوہ صاحب نے بلائی آہ یہاں پہ مارگلہ روڈ پہ جس میں شباز شریف صاحب جس میں بلاول صاحب جس میں تمام جو آہا وہ پولٹیکل پارٹیز جو پارلیمان کے اندر ان کے لیڈرز کو بلائیا باجوہ صاحب نے خانے پہ میری ایک لیڈرشپ نے مجھ سے اس دن مشورہ بھی کیا کہ ہم جائیں یا نہ جائیں یہ ریکارڈ کی بات ہے شباز شریف صاحب نے وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے شباز شریف صاحب ان سے کہا گیا کہ ہمیں وہاں بلایا گیا ہم جائیں یا نہ جائیں ہم نے کہا ضرور جانا چاہیے ہمارا تو یہ مدہ ہے یہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے باجوہ صاحب نے وہ خانے پہ بلایا سب کو آف دی ریکارڈ وہ میٹنگ تھی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اس ون پوائنٹ ایجنڈے میں چیف آف آرمی سٹاف نے تمام پاکستان کی جو نیشنل لیڈرشپ تھی اس کو بلایا تھا جس پہ انکلوڈنگ عمران خان وہ وہاں آیا سائد والے کمرے میں بیٹھا اس نے کہا میں انشاءات نہیں ملاتا شباز شریف صاحب سے اور فضل رحمان صاحب سے اور بلاول فلاون سے وہ آ کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گیا میں ان دنوں کشمی روز میں تھا کشمی روز میں ریائش بیری ادھر تھی تو مجھے پی اے میجے کہنے کہا میں جا رہا ہوں میٹنگ میں شرکت کر کے رات کو واپس آتا ہوں کھانا ساتھ کھاتے ہیں واپس آ کے انہوں نے جو مجھے اپنے ذرائع سے بھی جو بات معلوم ہوئی وہ حقیقت ہے تمام فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا علم ہے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پاکستان کی آرمی نے کہا کہ جی بی کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنائے جائے اس کو ڈیل اس طرح سکھ کیا جائے اور اس کا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالے ہندوستان نے جو کرنا تھا سو کر دیا ہے وہاں پہ تمام لیڈرشپ نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جی بی کے الیکشن ہونے دیں ہمارا الیکشن وہاں پہ نومبر میں ہوا تھا یہ میٹنگ ہو گئی تھی ستمبر اکتوبر کے آس پاس یا اس سے اگل ایک مہینے پہلے وہاں پہ تمام پاکستان کی منز ٹیم لیڈرشپ نے کہا کہ آفٹر جی بی الیکشن فری اینڈ فیر وہاں الیکشن ہونے دیں اس کے بعد ہم ساری لیڈرشپ بیٹھیں گے بیٹھ کے جی بی کے حوالے سے کوئی پالیمان میں جو آئین میں ترمیم کرنی ہے اس کے لیے کوئی کنسنسس جیولپ کریں گے یہ بڑا سیریس مو تھی میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کو لاکھ گالیاں سہی ہم نے بھی بہت اختلاف کیا ان کے ساتھ لیکن اس نے ایک سنجیدہ کوشش کی اس میں اتفاق رائے بھی ہوا اب مجھے سمجھ دیں اس میٹنگ میں شیخ رشید کے کیا کام تھا اگلے دن پی ڈی ایم بنتی ہے اور پی ڈی ایم کا ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو آتا ہے تو شیخ رشید اٹھ کے کہتا ہے جس میٹنگ کو آفد ریکارڈ رکھا گیا تھا جس کو پریس کے سے خفیہ رکھا گیا تھا وہاں پہ رات کو ٹی وی میں آکے بھوگتا ہے شیخ رشید کہ آج یہ باجوہ کو برا بلا کہہ لے اسٹیبلشمنٹ کو کل تو یہ ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے تو میڈیا نے پوچھا آپ جیسے بھائیوں نے وہ بھائی کل شہباز شریف باجوہ صاحب کے ساتھ بلاول باجوہ صاحب کے ساتھ کیوں بیٹے تھے تو بات نکلی کہ اس لیے کہ ہماری پارٹی کو ایک وضاعتی بیان دینا پڑا ہم بیٹھے تھے جی بی میں جی بی کے ایشیوز کے حوالے سے ٹھیک ہے اب آپ آج ہیں پھر اس میٹنگ میں ایک دوسری بات اتفاق رائے سے یہ ہوا تھا کہ کوئی پولٹیکل پارٹی یا خصوصاً سینٹر گورنمنٹ جی بی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کرے گی کہ ہم یہ کریں گے وہ پری پول ریگنگ میں آئے گی تو لہٰذا اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ جی بی کے حوالے سے کوئی فیڈل گورنمنٹ کوئی ایسی انونسمنٹ نہیں کرے گی دو دن بعد گنڈاپور صاحب نے پریش کانفرنس کی ہم جو آئینی اس کو صوبہ بنا رہے ہیں گنڈاپور نے ایک وائس کلپ اور ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی ان دنوں بھی ابھی بھی ہے کہ حافظ صاحب آپ کا نام لے کے وہ بتا رہے تھے کہ آپ اور آپ کے قائدین چور ہیں باجوہ کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سب سے بڑے رکاوٹ گلگیت کو آئینی اچھت دینے میں آپ ہیں حافظ صاحب یعنی آپ کا بتا رہے تھے جی جی میں نے سنی وہ ویڈیو آپ رکاوٹ تھے یا آپ کے چیف رکاوٹ تھے کیا ایسے رکاوٹ آپ کیوں درپیش رکاوٹ کر رہے تھے ان کو دیکھیں آج بھی اس کو خان صاحب نے وہ شہد والی سرکار کو کے پی کے کا چیف منسٹر آہ نامزد کیا ہے اس لیے کہ وہ گالیاں زیادہ دیتا ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے وہ مہا کے سمکہ جو ہے وہ کرپٹ آدمی ہے وہ زندہ ہے حیات ہے میرا ان کو چیلنج ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھیں آئیں باقی تو کسی چیز پہ نہیں آئے لائے ہو بیٹھتے ہیں گنڈابور صاحب میں اور آپ کسی فورم میں جس فورم میں آپ کہیں وہاں پہ اب اس کی اسٹی ایسی ہے کہ پہلے چونکہ عمران خان صاحب نے کہا جی بی کو صوبہ نہیں بن سکتا آپ جا کے کہہ دو بالکل ممکن ہی نہیں ہے آپشن ٹو پہ چلے گئے تھے تو جنرل باجوہ صاحب اور میری تلخی وہاں ضرور ہوئی تھی وہ اس طرح سے ہوئی تھی میں کہہ رہا تھا آہ آپشن نمبر ٹو جب صوبے کی بات خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی کیا گنڈابور حلفن یہ بات نہیں کہے گا اس کے سامنے عمران خان نے کہا کہ حفیظ روان جا کے لوگوں کو بتاؤ جی بی صوبہ نہیں بن سکتا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کہا جنرل باجوہ جنرل فیر جنرل آسمونی یہ سارے موجود تھے وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ کہا میں نے جب خان صاحب نے کہا کہ یہ صوبہ نہیں بن سکتا آہویں لوگوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی اور حل بتائیں جب میں دوسرا حل بتانے لگا پرویشنل کانسٹیوشنل پریونس کے علاوہ آزاد کشمیر طرح پہ جو آرڈر ہے جی بی کا اس کو تبدیل کر کے جی بی کا اسمبلی اور کانسل کے جلاس بلا کے ایک ٹاپ اسمبلی یعنی جی بی کے نظام ایک ٹاپ اسمبلی کے اوپر کھڑا ہو تو اس طرف جب میں جا رہا تھا جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا خان صاحب یہ آپ کو جی بی میں الیکشن جیتے نہیں دے گا یہ حفیظ روان آپ کو فیصلہ بات کے گھنڈہ گھر میں گھما رہا ہے تو میری اس اشیو پہ جنرل باجوہ صاحب سے تھوڑی سی تلخی ہوئی میں نے کہا میں اجھے چیف پنیسٹر یہاں بات کر رہا ہوں میں مسلم لیگ نون کا کارکن بن کر نہیں آیا یہاں پہ تو اگر آپ صبح بنانا چاہتے ہیں تو یہ لیں میرا انگوٹھا لگایا جہاں لگانا ہے اب لگا دیں تو اس اشیو پہ جنرل باجوہ کی اتنی حمد نہیں تھی کہ میرے سامنے مجھے چور کہے اور میرے لیڈر کو چور کہے یہ کام تم لوگوں کا ہے گھنڈہ پور صاحب آپ نے آگے پروف کرنا ہے آگے ہاں چیف پنیسٹر آپ بننے پتہ لگے گا الحمدللہ ہم نے ہمیشہ جنرل باجوہ صاحب سے آنکھیں ملا کے بات کیے نہ ہم نے کچھ لیا ہے نہ اس کو کچھ دیا ہے نہ ہم نے اس کی ڈکٹیشن مانی ہے ہم نے الحمدللہ دوہزار بیس کے الیکشن گھنڈہ پور آپ نے خود کہا تھا مجھے کہ ان کو خوش کراؤ ورنہ آپ کی حکومت نہیں بنے گی جی بی میں کیا گھنڈہ پور صاحب آپ نے خود مجھے نہیں کہا تھا کہ ان کو مطمئن رکھو ان کو خوش رکھو ورنہ آپ کی جی بی میں حکومت نہیں بننے دیں گے تو یہ باتیں الک ہیں اور آج وہ جھوٹ بولنا ان سے سیکھے یہ تو وہ بندہ ہے شہد والی سرکار جس نے صحیح سلامت جب وزیر تھا اس وقت اس نے کہا کلبوشن تکو تو بگایا ہے یہ اتنے جھوٹے جھوٹے لدامات در گئے جی جائے کیا پورا ایک وفد چھ میں نے اسلام بات میں ٹھیرا ڈیرے انہوں نے جمائے کسٹیٹوشنل انہوں نے کہا کی کل رات کو صبح اعلان ہوگا دو دن بعد اعلان ہوگا ایک ہفتے بعد اعلان ہوگا دس دن بعد اعلان ہوگا سرطاج جسز کے میٹی والی ایک رپورٹ آگے بڑھی وہ رکھی پھر انہوں نے کوشش کی چھ مینہ پورا لگایا بعض الگیشنز خالد خرشید پہ اس وقت بھی لگے کہ وہ بات آکے آخر میں ایک دو جگہ پہ رکھی کہ وہ باقی کے جو ڈھائی سال تھے کوئی سکریفائس نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ ایک سٹیٹس بیچ میں آکے وہ رکنا آپ کی سرطاج جسز کے میٹی کر رکنا اب کیا ایسے ہی بجید پہشتار سال چلے گا یا کوئی وی آوٹ فائنل ہوگا دیکھیں وہ جو خالد خرشید صاحب کے زمانے میں جو قصے تھے وہ قصے اور کہانیاں تھی ٹھیک ہے جب میرے پاس ان کے لوگ آیا ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے لوگ کی اس معاملے میں آپ کا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جب سرطاج جسز کمیٹی بنی تھی نا پاکستان میں ایک پرویشنل پرویس بنانا ہے اس کی کمیٹی کی کانسٹیوشن ہوتی ہے اس کو کیبنیٹ کو منڈیٹ دیتی ہے اس کو پرائیم میسٹر کوئی ڈریکٹیو ایشو کرتا ہے ریٹن میں پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ کام ہے میں نے کہا ہمیں جب بنایا تھا سرطاج جسز کی کمیٹی کو تو پرائیم میسٹر نے ڈریکٹیو ایشو کیا نوٹیفائی کیے گئے نام اس کے بعد ان کا ٹی آئر نوٹیفائی ہوا اور ان کو ٹائم فریم بھی نوٹیفائی کیا گیا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ جو صوبہ پکا رہے ہیں اسلامباد میں بیٹھ کے مجھے بتائیں کہ یہ پرائیم میسٹر نے آپ کو کہا ہے جی تو ہم نے کہا دکھاؤ ڈریکٹیو پرائیم میسٹر کا آرڈر نہیں ہے آپ کو کس نے یہ منڈیٹ دیا ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈھائی سال سے صوبہ پکا رہے ہیں آئین میں ترمیم کرنا ہے کس نے دیا ہے یہ کسی پولٹیکل آفیس کا نام بتائیں نہیں تھا وہ اس نے لگایا تھا وہ جو فروغ نسیم صاحب نے ان کو آگے کوئی پاکستان کا مجھے بتائیں میں تو بڑا رہا ہوں سرطہ عزیز کمیٹی کی منڈیٹ پرائیم میسٹر نے دیا فیڈل کیبنٹ نے دیا نوٹیفائی انہوں نے کیا یہ جو عمران خان صاحب کا کوئی ایک کاغذ مجھے بتا دے کوئی ایک تحریر مجھے بتا دے کوئی ایک ریٹن ڈریکٹو بتا دے جس نے اس کمیٹی کو یہ منڈیٹ دیو یہ سارا جھوٹ پہ تھا اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی پولٹیکل پارٹیاں نہیں چاہتی تھی اس لئے کنسنسس نہیں ہوا لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی گندوم کا پیکیش نہیں ہے کہ آپ کسی فیڈل گورنمنٹ پہ ہم کہیں گے یہ ایک پارٹی دے گی یہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے میں جب ناکام ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری گورنمنٹ نے تین رکنی کمیٹی بنا دی آئین میں ترمیم کے لیے اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے میں اس کمیٹی کے ممبر تھا ہم خرشید شاہ صاحب کے پاس گئے ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے ہم شاہ محمد قریشی صاحب کے پاس گئے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ جی بی کے پرویشنل کانسٹوشنل پرامیس کے لیے کوئی ترمیم لانا چاہتی ہے آپ سپورٹ کریں انہوں نے کہا نہیں absolutely not نہیں ممکنی نہیں ہے آپ نے ان دنوں میں جو پی ایم ہاؤس میں ایک پریزنٹیشن بھی دی تھی تو اس میں کیا ایسا ایشو آئے کہ وہ پریزنٹیشن آپ کی سنی بھی نہیں گئی آپ وہیں ایک جی بھی کوئی ایک آئین ہی ایسیت دینے کے حوالے سے کوشش تو آپ نے کیا ایسی پریزنٹیشن دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگز تھی کوئی پریزنٹیشن نہیں تھی ہماری اس سے پہلے سائیڈ لائن کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں بڑی سنجیدہ قسم کی جو ہے وہ اس میں اداروں کے سربرہان آتے رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے مین ذمہ داران بیٹھتے رہے ہیں فارون آفیس کے لوگ بیٹھتے رہے ہیں اس میں دو آفشن تھے ایک کشمیر طرح پہ اور ایک پرویشنل صوبے کی طرح اس پہ تو ایک آفشن پہ اتفاق رائی ہوا تھا جس میں حریت نے بھی دستخط کیے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی سائن کیے تھے منسٹری کشمیر ریفرش نے بھی کیے تھے فارون آفیس نے بھی اس کو انڈوز کیا تھا وہ تھا کہ جی بی کا گورننس آرڈر کا کو ختم کر کے وہاں پہ گورننس ایکٹ بنائے جائے اور اسمبلی سے پاس کروایا جائے اور جی بی کو ان کا اپنا آئین دیا جائے اور جو فیڈرل آئین کے تابع ہو یہ تھا دوسرا تھا پرویشنل صوبہ وہ وہاں پہ کنسنسس نہیں ہوا تو جب خان صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ تھی اس نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کے اندر پریزنٹیشن چل رہی تھی سیکٹری کشمیر ریفرش دے رہا تھا میں دے رہا تھا تو وہاں پہ آیا جی شاہ محمود قریشی صاحب آئے زندہ ہے حیات سے وہ آکے ہلفن یہ کہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے غلط کہہ رہا حافظ اور امان تمہیں سیاست چھوڑ دوں گا شاہ محمود صاحب آیا پی ٹی وی والے فوٹیج بنا رہے تھے آگے ایجنڈے میں جی بی کا ایجنڈے لگا ہوا تھا وہ آیا کرسی پہ بیٹھا اس طرف دیکھا دیکھ کے خان صاحب کو کہا پرائیم انسٹر صاحب کو کہ یہ کس نے جی بی کے ایجنڈے ڈال دیا یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں یہ تو ہمارے پیٹ پہ چھوڑا گوپا جا رہا ہے اس کو نکال لو اس کو ایجنڈے سے نکال لو تو وہ میری طرف دیکھنے لگے میں ان کی طرف دیکھنے لگا اس وقت ملٹی جو لیڈرشپ تھی وہ خاموش بیٹھی رہی جنرل باجوا تھا جنرل فیض تھا یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جناب وہ پی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو بلایا خدا کی قسم یہ الفاظ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے میرے سامنے ہوا بلایا اس نے بی ٹی وی کے کیمریمنٹ کو اس کو کا ڈیلیٹ کرو یہ فوٹیج ڈیلیٹ کرو اور ڈیلیٹ کروائی اور الفاظ یہ تھے اس کے اور یہ جو اس وقت فوات جو سیکٹری اطلاعات ہوتا ہے منسٹر اطلاعات ہے فوات چودری اس نے کہا مجھے گلانی صاحب کی کال آئی ہے مجھے جو ہے وہ یاسین ملک کی کال آئی ہے ہمارے پیٹ پہ چھوڑا گمپا جا رہا ہے جو ہندوستان کر رہا ہے وہ پاکستان بھی کر رہا ہے آپ اور ان میں کیا فرق ہو گیا لہٰذا تو ہم ہمارے ساتھ یہ سازش ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ کلوس کیا جائے تو میں نے شاہ محمود صاحب سے زد کی میں نے کہا جناب مجھے آخری سلائٹ آپ کے سامنے لانی ہے آپ مہربانی کریں فورم کی طرف سے مجھے ایجاد چاہیے تو خان صاحب نے کہا ہاں لاؤ لاؤ اس نے کہا نہیں نہیں آپ ختم کریں آپ لکل جائیں جی بی والا ایجنڈر نے کلوس تو میں نے زور دیا میں نے کہا جی یہ آپ آخری سلائٹ کو چلنے دیں تو بڑی تلخی اور بڑی گزارشات کے بعد انہوں نے آخری سلائٹ دیکھنے کے لیے گوارہ کیا خان صاحب نے الو کیا پرائیم ایسٹر صاحب نے اس وقت تو وہ آخری سلائٹ میں مجھے شاہ صاحب نے کہا شاہ محمود پیشنز آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں اس میں میں نے کہا اس میں آپ دیکھ لیں جو پرویشنل کانسٹوشنل پروینس ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کے جو ریپزنٹیٹیو تھے ڈاکٹر فیشل آج بھی اس ریپورٹ میں اس کا سائن موجود ہے اس فورن آفیس میں اس وقت وہ سینئر آفیسر تھا آج یونائٹڈ کینگڈم میں وہ ہائی کمیشنر ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر فیشل ہیا تھے اس کا میں نے کہا جی یہ آپ کی طرف سے نمائندہ تھا وہ سائیڈ لائن میٹنگز کے اندر اس میں اس نے یہ سائن کر دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس نے اس کو بنایا ہے آپ کے فورن آفیس کی انپوٹ شامل ہے اس میں یہ اس کا سائن ہے انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب میں بڑا ہوں یا ڈاکٹر فیشل بڑا ہے منسٹر کی ذمہ داری میری ہے یا اس کی ہے میں نے کہا یہ آپ تے کریں آپ نے اس کو بھیجا ہے پرائیم میسٹر نے بھیجا جس نے بھی بھیجا ہے سائن کرنے کے لئے یہ آتا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا تو مختصر یہ کہ وہاں پہ آہ انہوں نے یہ میٹنگ ختم کروائی تے یہ ہوا کہ جی بی کو ہمارا جو آپشن نمبر ٹو وہاں پہ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ جی بی اسمبلی کا اور جی بی کانسل کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اس اجلاس کے اندر گلگت بلتستان کے گورننٹس آرڈر کو پیش کیا جائے اور وہاں سے اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کیا جائے اور پرائیم منسٹر آفیس اس کو نوٹیفائی کر دے یا جی چیئرمین کانسل ٹھیک اس کے دوران جو ہے وہ تے ہوا کہ خان صاحب جی بی اسمبلی میں آئیں گے وہاں مشترکہ اجلاس ہوگا جس پہ امین گنڈپور صاحب نے خان صاحب کو کہا میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ جی بی اسمبلی جائیں گے وجہ پوچھی تو اس نے کہا ان کے ممبر بڑے بتتمیز ہیں شاید خان صاحب گئے تھے وزیراعظم انہوں نے ان کو احتجاج کیا کتابیں ماری تو میں ریکمنڈ نہیں کرتا تو مجھ سے عمران خان صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی یہ تو جمہوریت ہے میں اپنی جماعت کی جمہداری لے سکتا ہوں باقی اپوزیشن کی نہیں لے سکتا تو انہوں نے کہا یہ تو طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس کا حل ڈونڈیں میں نے کہا حل یہی ہے میری تجویز ہے کہ جی بی اسمبلی کے تینتیس ممبران جی بی کانسل کے جو ہے وہ بارہ ممبران پلس ڈریکٹ انڈریکٹ والے ان کو آپ پرائیم منسٹر ہاؤس میں ایک کپ چائے پہ بلائیں لوگ صوبے کے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ بتائیں ہماری یہ مجبوری ہے جو بھی آپ کے مجبوری ہے ان کو کنونس کریں اور اس کے بعد سموت لی یہاں سے جو ہے وہ ہم اٹھیں اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس ہو تاکہ وہاں پہ زیادہ اختلاف ارائی نہ ہو اس بات پہ گنڈپور کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ جوائنٹ سیشن کے تحریح کریں میری ذمہ داری لگائی کہ آپ وہاں جا کے اور پارٹیوں سے بھی بات چیت کریں میں نے ایک ہفتے میں تقریباً سولہ پارٹیوں سے جن کی ایک سینڈ بھی نہیں ہیں ان کو بھی بلایا انگیش کیا اس دوران وہاں پہ اسمبلی میں ایک کرارداد آئی اس کرارداد میں ہمارے چند ممبران دو ممبران نے یہ کہا کہ جی بی سے ایف آئی اے اور نیب کو نکال دیا جائے چونکہ ہم ایجیکی طرح پہ جا رہے ہیں اس کرارداد کو پاس تو وہ نہیں ہوئی لیکن وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک سبب بن گئی اور بعض مقتدر حلقوں میں یہ سوچ آگئی کہ ابھی جی بی کو اے جے کے طرح پہ نظام دیا نہیں یہاں سے ایف آئی اے اور نیب کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے اگر جی بی کو پرویشنل کانسٹوشنل ایکٹ دیا جاتا ہے اور اپنا آئین دیا جاتا ہے تو پھر تو کہیں گے ادھر سے فوج کو بھی نکال دو تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہمیں مار رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پاس ایک ہی حل اس وقت ہے میں آئینی دیکھیں میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ جی بی پرویشنل کانسٹوشنل صوبہ بنے اس لیے کہ ہمیں آپشن ملتے ہیں ہم جیسے پولیٹیشنز کو اب ہم اس وقت ایک اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں ہروایا گئے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے اگر آپ پرویشنل پرویشنل کانسٹوشنل صوبہ بنتے ہیں ہم فیڈرل پارٹیوں کے لوگ ہیں ہمارے پاس دو دو تین تین صوبائی اسمبلی ہوگی قومی اسمبلی ہوگی سینٹ ہوگا کہیں نے کہیں تو ہمیں اکومیڈیشن مل سکتی ہے نا لیکن یہ باتیں اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں میں عرض کر دیتا ہوں بلاول صاحب نے ایک مہینہ گزارا جی بی میں الیکشن کے دوران جب فورن منسٹر تھا میں نے ان سے ملاقات کی ہنا ربانی خر موجود تھی میں نے ان سے گزارش کی کہ سرطاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ پر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی کمیٹی بنا دے پرائیم میسٹر کو خط لکھ ہیں وہ نہیں لکھا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی بی کا جو ہے ہم آسوبہ بنا دیں گے کوئی حرش نہیں ہے نہیں دی یہ بات ہمیں سمجھ دی چاہیے کہ ہم جب حکمت میں ہوتے ہیں تو کچھ کہہ دیتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کچھ کہہ دیتے ہیں میری جماعت نے آج تک اس اسیو پر منافقت نہیں کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤن ریالیٹی ہے اس کے مطابق یعنی منیمم ہم آج کوئی اپنے لئے کوئی پروٹیکشن لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی بی کے ایکٹ کو گورننس آرڈر کو ایکٹ میں بدلا جا سکتا ہے ویڈوڑ آئین میں ترمیم کیے ورنہ پاکستان کی ساری جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانا باجوہ صاحب نے کوشش کی اس کی بہوجود نہیں ہو سکا ادھر جو ہے پولاریزیشن خان نے اتنی بنائی ہے کہ جو اس ایشو کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اوپر ٹھپا لگے گا کہ یہ جو کشمیر بیچ رہا ہے تو اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ تمام جی بی کی سیاسی جماعتوں سے میری گزارش ہے تمام جو ہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ سے میری گزارش ہے تمام بار ایسٹریشن سے میری گزارش ہے تمام جو ہے وہ سب نیشنلیسٹ ہمارے دوستوں سے گزارش ہے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے صبح کوئی بنا کے دے سکتا ہے تو ہمارا دسکت جہاں چاہیے ہم کرنے کے لئے تیار ہے نہیں تو بنیمم جی بی کے اندر گورننس کا کوئی موڈل تو ہم اپنے ہیں آج آپ فائسٹار ہوتلوں پہ ٹیکس لگانے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں آپ پہلے آئین دے آپ امیر آدمی کی گندم کاٹ کے گریب آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے نہیں پہلے آئین دو آپ زمینوں کے لینڈ رفارم کرنے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے نہیں لینڈ رفارم نہیں چاہیے ہمیں پہلے آئین دو تو آپ کا گورننس سٹرکچر سارا تباہ و برباد اس وجہ سے ہے کہ آپ کو رفارم کرنی شکتے ہیں اس لیے کہ اس آئینی سٹیٹس کے آرڈ میں لوگ مافیاس مارے جو وجود میں آئی ہیں گلگت بستان میں کوئی گندم کی مافیہ ہے کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ بینامی جائدادوں کی مافیہ ہے کوئی اربوں کروڑوں روپے کی تنخائیں لے رہے ہیں ان سے ایک روپیہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کوئی خزانے میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں فیڈرل میں گورنمنٹ بنے گی ہفتے میں دس دن میں میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میری حکومت یہاں پہ بنے گی نہ تو دو تایکسریت ہے ایک آل پارٹیس ٹائپ کی ایک مخلوط حکومت بن جائے گی اس میں اگر ہم جتنا جی بی میں کنسنسز کر کے اداروں کو آن بورڈ کر کے یہ نہیں ان کو باہر رکھ کے آپ کو فیصلہ کریں گے نہ آپ کے اندر آپ گندم کے لیے تو نکلتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن آئینی سٹیٹس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آج تک لوگ نہیں نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ ویسٹ انٹرس کی پولیٹکس کی ہے جی بی میں ہم نے لارجر پکچر میں جی بی کی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹکس نہیں کی ہے تو لہٰذا میں دو تمام میں کوشش کروں گا یہاں سے فارغ ہو کے جی بی میں ہم جائیں گے جب تک ہم سیاست میں ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جی بی کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلٹ فارم پہ لائے جائے ان کی ایک آل پارٹیس کانفرنس بلائی جائے اور جو اگر پھر اگر اس وقت ہمارے لیے پرویشنل کانسٹوشنل صوبہ اس کے لیے انوائرمنٹ بنتی ہے تو اس کے لیے ہم جدوجہد کریں اگر اس کے لیے نہیں بنتی ہے تو ہم منیمم جا ہے وہ اپنی اسمبلی کے ایکٹ اپ ایکٹ کے نظام کے بیچے جانے کے لیے گوشش کریں گے آمیٹ صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے ڈیمانڈ آتے ہیں کی کشمیر طرح کا سیٹ اپ مینیمم دیا جائے یا کسٹوشنل ایک پرویشنل ایک سٹیٹس پرویس کا دیا جائے یا فل پرویس آئین میمین کر کے دیا جائے کون سا موڈل ایسا ہے جو فیزبل ہے اور پریکٹیکلی ڈویبل ہے یا آپ اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ایسے دیکھ رہی ہیں کہ پہشتر سال ہم نے گزار دی ہیں مزید پہشتر اسے ہم چلیں گے دیکھیں یہ ایک ڈسپیوٹ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے پاکستان اور بارت کے بیچ میں نائٹین فورڈی سیون ریزولوشن فورڈی سیون یون یون انسی آئی پی کا جو ریزولوشن ہے اس کے اندر تو یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے گلگیت بلتستان اور اس کی تمام جتنی یہ کشمیر کے اکائیاں تھی پرنسلی سٹیٹ کشمیر کی جمہوری کشمیر کی تو وہاں اگر کوئی استثوا برائی ہو سکتا ہے تو ان تمام ریاست کے اکائیوں کا ایک ساتھ ہوگا اور اس سے پہلے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ پاکستان اپنی فورسز وہاں سے ویڈراغ کرے گا بھارت جو ہے بلک آف فورسز وہاں سے ویڈراغ کرے گا اور اس کے بعد وہاں پہ ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن کے ذریعے استثواہ برائی ہوگا اور لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے لیکن یہ پورے ریاست جمہوری کشمیر کے تمام اکائیوں کا ہوگا کسی ایک اکائی یعنی گلگیت بلتستان کا الگ سے نہیں ہو سکتا اے جکے کا نہیں ہو سکتا انڈیان ایڈمنسٹر جمہوری کشمیر اللہ داک کا نہیں ہو سکتا یہ سب کا ہوگا اور اس کی جو پری کنڈیشنز یہ اقوام متحدہ کے وہ ریزولوشنز ہیں جو نان ابلگیٹری ہیں یعنی وہ ریزولوشنز بائنڈنگ نہیں ہے لیکن چونکہ بھارت اور پاکستان نے وہ راستہ اپنایا تو لہٰذا وہ ہمارے لیے ایک انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے تو بھارت نے تو پانچ اگست نائن ٹو تھوزن نائن میں نائنٹین میں اس کو اپنے یونین ٹریٹری میں ضم کر دیا اور ان ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا تو اس کو انٹرنیشنل فورم سے بھی وائلیشن سمجھا جاتا اور جمع کشمیر کے جو لوک ہیں وہ اس کو وائلیشن سمجھتے ہیں کچھ 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 یونٹس والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں لداق والوں سے پوچھے تو بڑے خوش ہیں لیکن آپ وادی میں جائیں تو وادی والے خوش نہیں ہیں جمع والے بھی ملتا جلتا روجہان ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے تو آپشن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ اپریل نائٹین فورٹی نائن کو کراچی اگریمنٹ کے تحت ہوا ہم ریاست جمع کشمیر کا حصت تھے اور آزاد کشمیر میں جو ایک ریاستی ڈھانچہ موجود تھے جس میں اپنا پرائم منسٹر ہے صدر ہے جو بھی ہے ایک ایک کانسٹوشنل آپ کو ایک فریم ورک نظر آتا ہے تو وہ ہمیں نصیب نہیں ہوا نائٹین فورٹی نائن میں ریاست جمع کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ حکومت پاکستان ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت یہ تھے ہوا کہ جو گلگت بلتستان اس پہ بہت سارے شکریہ تھی جس میں آزاد کشمیر کے اپنے کچھ جو آ آ آ آزادیاں تھی وہ بھی ان سے لی گئی لیکن سب سے بڑا جو کام ہو گلگت بلتستان کے حوالے سے وہ براہ راس گورنمنٹ پاکستان کے انتظامی کنٹرول میں آ گیا اور ایک ایسے قانون کالونیل قانون کے ذریعے اس کو چلایا گیا تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہماری ایک ایسی تاریخ رہے جو ہم چلے ہیں ایک ایک ایف سی آر کے تحت یعنی فرنٹیر کرائم ریگولیشن یہ قانون تھا اس کے تحت اس راقے کو چلایا گیا بہت عرصہ ابھی جا کے ایولوشن کے عمل کے بعد کچھ ہمیں ایک تو دو ہزار ٹوز ہزن نائن میں ملا پھر ٹوز ہزن فورٹین کا ہے پھر ایٹین کا ہے کچھ آرڈرز آگئے لیکن بنیادی طور پہ اب یہ بیسیکلی ہماری جو اس وقت جو سٹیٹس ہے نا ہم بہتشیت ایک عبوری صوبہ تو ہیں ان اوائے عبوری صوبہ تو ہیں نا ملا ہم بر پاس سی ایم بھی ہے گورنر بھی ہے سٹ اپ بھی ہے مسئلہ اب اب عبوری صوبہ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو جو نائنٹین فورٹینائن میں ہوا ہے اس کو ریورس کریں اور آزاد جمون کشمیر جیسا سٹ اپ اگر آپ دے سکتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں جس میں آپ نے بھی جیسے اپنے فرمایا جس پہ کنسنسس بھی موجود ہے تو پہلا سٹیپ بھی یہ ہونا کہ جب آپ کوئی سٹرگل کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سٹیپ سٹے کرنے ہوتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو بنیادی طور پہ ایک اندرونی خود مختاری والا جیسا بھی ہے ایڈیکیٹ ٹائپ کا ایک سٹ اپ آپ کے پاس ہونا چاہیے پہلا کام یہاں پہ دوسرا جو ہے صوبہ بنانے کے لئے آپ کو آئین کا آرٹیکل نمبر ون کو کی ترمیم کرنی پڑے گی یعنی پاکستان کے ٹیرٹوریل جو آئیریا ہے اس کے اندر آپ کو شامل کرنا ہوگا جو آپ نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو صوبہ بنانے نہیں سکتے ہیں ٹیکنیکلی ہاں اگر انڈیا کی طرح اگر آپ ہردرمی کرنا چاہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے لیکن میرے خواہل میں یہ طریقہ انٹرنیشنل کمیٹمنٹس کے تحت پاکستان نہیں کر سکتا تو اے جے کے ٹائپ کا آپ بنائیں دیکھیں اس کے لئے پھر وہی بات ہے کہ ہم صرف گندم کے مسئلے سے تو نکلے نا کم از کم ہم صرف یہ سوچنا شروع کریں کہ ہمیں جو بنیادی آزادیاں ہیں اس کے لئے کام کرنا ہے آزاد کشمیر والے نو ہزار میگا وارڈ بجلے پیدا کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے جو ہے وہ پرویجنز آ سکتی ہیں جس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے یہ ایک ایک لیگل طریقہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنے آزادیوں کی بات کرنی چاہیے باقی اگر ہم ایک آئیڈیل بات کریں یوٹوپین بات کریں اور کہیں کہ بھئی ہمیں الگ قیاست چاہے ہم یہ یہ فیزبل باتیں نہیں ہیں ہمارا جو اس وقت مدہ ہے دیکھیں لوگوں کو کیا چاہے بودیادی آزادیاں چاہیے اگر فرض کریں آپ آپ ایک چھوٹا علاقہ ہے اگر آپ کو کانسٹیوشنل ایمبیٹ میں لیا جاتا تو آپ پروینس تو نہیں بن سکتے آپ تو یا تو کے پی کے ساتھ کوئی ڈسٹرکٹ بن کے رہیں گے یا ادھر کسی اور کے ساتھ ملا دیا جائیں گے راول پنڈی کے ساتھ ملا دیا جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا پرویجن نہیں چاہے چترال میں کانسٹیوشنل رائٹس موجود ہیں بلوچستان میں بھی ہیں کیا ان کے مسئلے حل ہوئے ہیں ہمیں بیسک کے لیے اپنے آزادیوں اور اپنے مسائل کے حوالے سے متحد ہو کے ایک کانسنسس بنانا ہے کہ ہمیں ایک فریمورک کے ذریعے اپنے ذینے اور اپنے سٹپ دے کرنے مائل سٹونز رکھنے پہلا مائل سٹون یہ ہے کہ ہمیں اندرونی ختم اقتاری کے لیے اسی کانسٹیوشنل سٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو خراب کیے بغیر اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ راستہ اپنانا ہے تو پہلا ہی میرا خیال میں یہ کام ہمیں کرنے کے ضرورت ہے اس کے لیے آہ آپ کو جو ریاستی ادارے ہیں ان سے بھی کوئی محاذ آ رہی کی ضرورت نہیں ہے ایک انگیجمنٹ کا طریقہ ہے اور اس کے لیے میرا خیال میں کسی کو زیادہ اعتراض نہ تو جمعو کشمیر والوں کو اعتراض ہے نہ آزاد کشمیر والوں کو ہے اور نہ ہی گلگت بلوچستان والوں کے لیے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ راستہ جو آسان ہے پہلا ہم اس کے انتخاب کریں مشکل راستے جو ہے پروونس بنانے کا پروونس بنانا مسائل حل ہونے کی گارنٹی نہیں ہے پاکستان کے جو پروونس سے بلوچستان میں جس میں پہلے عرض کیا تو کیا لوگوں کے مسئلے حل ہوئے لیکن ہاں آئینی کور ملنے کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بنیادی آزادیاں کسی بھی انٹرنیشن فورم پہ لیجٹیمیٹ طریقے سے آپ اس کو ہی رپیزنٹیشن کر سکتے ہیں اور کل کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ کی سیاسی لیڈرشپ کے لیے وہاں پر پروٹیکشن موجود ہوتی ہے اس وقت ہمارے پاس وہ پروٹیکشن اور کور نہیں ہے صرف عوام کی بات نہیں ہے یہ سیاسی لیڈرز جو ہیں ہمارے ان کے لیے پروٹیکشن چاہیے اور میرے خال میں وہ اس طرح کیسے مل سکتا ہے بات ریفرینڈم کی ہوئی ہے تو حافظ صاحب اب یہ آپ کے پارٹی کے اوپر بھی بڑے کوششن گلگیت بہستان میں آتے ہیں کہ کوئی انٹرہ پارٹی آپ انتخابات نہیں کراتے ہیں آپ پارٹی پہ مسلط ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی نوٹفیکیشن بھی نہیں ہے تو واقعی میں آپ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں یا ہوا میں ہیں کیا ہے ویسے کیا سٹیٹس ہے اس کا میں ویسے آپ کو ویرس کر دوں جی بی میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ فیڈل کسی پارٹی کا صدر رہنا ہے اس لیے کہ میں میرے بائی صاحب کی شہادت کے وقت دوہزار تین میں ان کی شہادت ہوئی اور میں اس پارٹی میں شامل ہوا مشرف صاحب کی زمانے میں وہ جنرل شکٹی تھے نوازشیف صاحب نے مجھے جنرل شکٹی بنا دیا وہ صدر صاحب پارٹی چھوڑ کے کاف لیگ میں چلے گئے اللہ ان کو جنہاں نصیب فرمایا تو مجھے یہ ذمہ دی گئی اس کے بعد ہر چار سال پانچ سال بعد ہمارا جو ہے وہ جو ہوتا ہمارا جنرل کانسل ہمارا جو الیکٹورل باڈی ہے نا جی اس کو کہتے ہیں ہماری ایک مرکزی جنرل کانسل ہے جس میں جی بی سے انتالیس ممبران ہے جو مرکزی الیکٹورل کالیج کے اندر ایک ہمارا ہے صوبائی جنرل کانسل ہر صوبے کا ہمارے صوبے کے جو جنرل کانسل کے ممبران ایک سو چھو بیس دو ہزار بیس میں میرا ٹینیور پورا ہوا اور پانچ سال گورنمنٹ بھی پوری ہوئی میں نے پارٹی سے تقاضی کیا کہ جنرل کانسل کے اجلاس بلائیں مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ کو اجلاس کی زورت نہیں ہے آپ کمیٹٹ رہے ہیں اچھا ہے ٹھیک آپ کام کریں یہ میری ضد تھی میری برپور اسرار تھا میں نے لنڈن بات کی اس وقت بڑوں سے بات کی میں نے کہا جی جنرل کانسل کا اجلاس ہو تو دو ہزار بیس اگست میں سٹی پارٹ میں جی بی کا جنرل کانسل کا اجلاس ہوا بلکہ اس میں ہم نے کوشش کی ڈائی ہزار لوگوں تک پھیلایا اس کو یہ اس طرح کا انتخاب تو نہیں تھا جو پی ٹی آئی نے کے پی کے گاؤں میں جا کے نہیں ہم نے گاؤں میں نہیں کیا نا اچھا ہمارا مرکزی سیکٹری جنرل آیا احسین اکبال صاحب گلگت سٹی پارٹ میں ہمارا جب پروگرام ایک ہفتہ پہلے انوست تھا جس دن ہمارے ٹینڈ شہنے میں لگنے لگے تو اسٹی ایٹمنسٹریشن نے روک دی آلنکہ ہم نے اجایت بھی لی ہوئی تھی تھوڑی تلخی بھی ہوئی کہیں سے حکم آیا تھا ان کو کرنے نہیں دینا بہارالباد میں جا کے ہمیں الوگ کیا گیا تو ہمارا جو جنرل کانسل کا اجلاس ہوا ہے دو ہزار بیس میں وہ سٹی پارک میں ہوا مرکزی سیکٹری جنرل کی موجودگی میں ہوا اور ہمارا ایک الیکشن کمیشن کا پورا جو ہے وہ چھے پانچ لوگوں پہ مشتمل نام تھے لوگوں کو اختیار تھا جو بھی آکے نومنیشن پیپر فیل کرنا چاہے کرے کسی نے نہیں کیا بلا مقابلہ جو ہے وہ صدر بنایا گیا پھر جنرل سیکٹری بھی بنایا گیا تو وہ بحث نہیں ہے دیکھیں میں سمجھ نوٹفکیشن ہے زیادہ سے جو کیونکہ آپ کے مخالف جتنے بھی ہیں ابھی وہ ہمیں سے بھی جب پوچھتے ہیں یا کی بھئی ہمارا ایک جالی صدر کے کیا آپ کو کہیں جی جی وہ میں ان کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہتا اور نہ اس اس موضوع پہ زیادہ بات کرنا مناسب ہے بات بہت ہو چکی ہے اس دوران پارٹی کے اندر جتنے بھی ایونٹ ہوئے ہیں مجھے لیٹر آتے رہے ہیں اے پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں تو میں ہر گلی کوچے میں نوٹفکیشن لے کے پھر کے یہ کوئی تنخواہ وہ دس لاکھ میری نہیں لگی ہوئی ہے دیکھیں جی بی کے اندر ہم ڈونٹے تھے صدر کے لیے لوگوں کو اس لیے کہ میری ہوگی آج بائیس سال اس پارٹی میں بائیس سال میرا خاندان بھی شامل کر لیں صیفر امان صاحب کا تو بتیس سال بتیس سال میں ایک دفعہ ہمیں سینٹر میں گورنمنٹ ملی ہے دوہزار تیرہ میں ہم نے پیپلز پارٹی کے جبر مستلت ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا جل مشرف کے دور میں دو الیکشن ہوئے دونوں میں ہم نے اس سے مقابلہ کیا اس کے خلاف لڑے ہم نے امران خان صاحب کے جبر کا سامنا کیا یعنی سات الیکشن ہوئے ہیں پانچ ہم جیتے ہیں دو ہم ہارے ہیں سات میں سے ایک میں ہمیں سینٹر میں گورنمنٹ ملی ہے اب میں نے پارٹی سے خود درخواست بھی کی کہ میری جگہ کچھ اور کو ذمہ داری دے اس لیے دیکھیں میں اس کو ذمہ داری سمجھ کے لینا اور بات ہے اچھے وقت آگئے تو بہت لوگ آتے ہیں شاید اب مجھے پورے صوبے میں ٹریول کرنا پڑتا ہے میں اس وقت یہاں دو مہینے سے اسلام بات ہوں میری کانچوانسی سفر ہو رہی ہو رہی ہے میں اپنے خرش پہ ہوں مجھے کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں ہے میں پورے صوبے میں پھرتا ہوں میں صوبے کے سیکریٹریٹ چلاتا ہوں میری ذمہ داری ہے اس کے اوپر آپ نے باقی جو عدے ہوتے نا جتنا ٹائم دیتے تو آپ پندرہ بیس لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں ہم پندرہ بیس لاکھ مہینے میں لگاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملاتے ہیں جو آپ کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں اکبر تاوان صاحب ہیں باقی بڑے ہیں میں کس کس موضوع پہ جو بھی پارٹی میں ہے پارٹی نے ایک گائیڈ لائن دی ہے نواز شیف صاحب نے گزشتے چار سال میں ڈیٹا چک کیا جائے گا کس کس نے پارٹی میں فعال کردار ادا کیا جو لوگ عدے لے کے مو نہیں کھول سکے ہیں خالد خورشید کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف ان کے دو نمبریوں کو بھی دو نمبری کہنے کی جورت نہیں کر سکے اور وہ کہتے ہیں ہم پارٹی میں تو ٹھیک ہے تو پارٹی جائزہ لے گی یہ ایشو الگ ہے اس کو انشانلو طالب آت کے لیے میں تو آج بھی چاہتا ہوں ہمیں تھوڑا وقت ملے ہم اپنی کانسچونسی کو ٹائم دے دیں آج میں گلگت میں پارٹی شیکٹرٹ میں بیٹھتا ہوں تو دو سو بندہ آتا ہے تو بیس میرے ہلکے کا ہوتا ہے ڈیڑھ سو پورے صوبے کا ہوتا ہے میں مہینے میں سے پندرہ دن پورے صوبے میں پھرتا ہوں اپنے ہلکے میں بھی بروقت نہیں پہنچ چکتا میں اپنے ہلکے کے عوام سے ہمیشہ جو ہے ان کا گلہ ہوتا ہے مجھ سے کیونکہ ہم کوئی نواز شریف اور زرداری اور بلاول تو ہے نہیں ہم نے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ آکے میری جماعت میری جگہ کسی کو بھی لگا دیتی ہے تو اس دن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی میں اپنے ہلکے کے کام کروں گا اپنے بزنس کی طرف دیان دوں گا اپنی فیملی کی طرف تھوڑا سے دیان دوں گا بات اگر خالد خرشید کی چریہ تو آپ کے پر بڑا ایک آپ کے حوالے سے بڑی مشہور بات تھی کی سامنے خالد خرشید کو آپ کچھ بھی کہتے ہیں پیچھے سے بڑے ان کے آپ دوست ہیں یا مل کے پتنے آپ سے مشہوری لیتے ہیں تو خیر جب وہ وزیرالہ تھے تب کی میں بات کروں ابھی کہ حاجی گلور صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے آپس میں کوئی ورکنگ لیشنشیپ ہے یا کیا اس کے ساتھ تو گلور صاحب کے ساتھ تو ہماری پارٹی علائی ہے ٹھیک ہے اتحادی ہے ایشو بیس پہ حمایت بھی کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں خالد صاحب کے تو ہم اپوزٹ تھے میرے رشداری ہے تعلق ہے واسطہ ہے وہ اپنی جگہ پہ میں نے کسی ایشو پہ کمپرومائز نہیں کیا ان کے ساتھ میں سیاست میں دشمنیوں کا قائل نہیں ہوں میں سیاستی مخالف کو کافر غدار چور ڈاکو نہیں سمجھتا میں ہر ایک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں میری پارٹی نے میری تربیت ایسی کی ہے میری جماعت کا ساخت ایسی ہے کہ ہم نے تو خان صاحب کے ساتھ جب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب خان صاحب سے ملنا تھا تو میں اڈیالہ جیل گیا نواز شریف صاحب سے پوچھنے کے لیے میرے ساتھی جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہ پوچھیں یہ انہوں نے کہا نہیں ملو تو پھر میں نے کہا میں استفاہ دے دوں گا میں صوبے پہ آنچ آنے نہیں دوں گا میں اپنی پارٹی کی صدارت چلاؤں گا استفاہ دوں گا کسی اور کو سیم بنائیں گے وہ صبح چلائے گا میری منت کرتے رہے میرے ساتھی کہ آپ نہ پوچھیں ان کو پتا نہیں تھا نواز شریف صاحب مجھے پتا تھا اپنے لیڈرشپ کا میں نے جب نواز شریف صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کے پوچھا میں نے کہ سر وہ پرائیم ایسٹر بن گئے ہیں جیسے تیسے بھی ہیں تو کیا آپ ہم اس سے مل سکتے ہیں اپنے علاقے کے شوش کے لیے وہ ایک سٹیٹسمنٹ تھا ہے اس نے کہا کہ ہم بھی اس کو ڈیفیکٹو مانتے ہیں اس کو ہم بھی لیگل ہی نہیں مانتے لیکن بن گئے وہ آج حقیقت ہے ملک کا پرائیم ایسٹر ہے آپ کے مسائل ہیں دن میں دس دفعہ مل لیں مل نہیں جا گئے آئندہ مجھ سے نے پوچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ خالد خورشید کے ساتھ ہم نے میں اسمبلی میں نہیں تھا جو میمبران تھے ان کی جو کوپریشن رہی ایشو بیس پہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ساتھ ضرور دے آج اگر گلبر صاحب ہے ہم نے ان کو کچھ تجاویز دی کچھ ایگریمنٹس تھے گلبر صاحب کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے گلگت بلتستان میں صرف حلقے کے علاوہ وہ کوئی سٹیک نہیں لگا ہوا وہ کسی جماعت کو ریپیزنٹ نہیں کرتے اگر آج وہ ہوتا نا پارٹی کا کوئی صدر تو پھر میں ضرور اس کو پتا ہوتا اس کا صرف حلقے کا سٹیک ہے ممبروں کو خوش رکھنا ہے جی بی جائے بارڈ میں گورننس جائے بارڈ میں اخراجات ہو جائیں زیادہ ہمارے اختلاف ان کے ساتھ یہی ہے جب ہم نے اس حکومت کو جوائن کیا تھا اپنی فرڈل پارٹی کی جو ہے وہ ہدایات پہ تو اس وقت ایک اگرمنٹ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اخراجات کم سے کم کیے جائیں گے گورننس بہتر کی جائے گی غیر ضروری خرچے نہیں کیے جائیں گے اور نان الیکٹڈ لوگوں کو نہیں نوازا جائے گا الیکٹڈ میمبران کے اوپر انحصار کیا جائے گا ہم نے پورا ایک پلان دیا تھا جس میں چار پانچ بلین کی بجت ہوتی تھی اور ہم نے یہی کہا تھا کہ آج آپ عوام کے پاس جائیں گے آج جو لوگ سڑکوں پہ آئے کیوں نہیں کیوں آئے وجہ یہی تھی کہ بیٹ گورننس بھی تھی بجلی کا بھی ایشو پانی کا بھی ایشو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور جو نا سیلفیاں لینا ملکوں ملکوں فرنا کک کا کام نہیں کرنا جس کے وجہ سے لوگ فرسٹیٹ ہو کے یہ درنوں میں آئے آج بلوچستان آئینی صوبہ ہے وہاں درنے نہیں ہیں جلسے جلوس نہیں بیٹ گورننس کی وجہ سے وہ درنے ہوتے ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں آپ گورننس اچھی دے دیں آئین نہ بھی ہو نا تو لوگ جو ہے وہ گزارہ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ اختلاف فرائی جو ہے رہتا ہے خالے اس کے ساتھ حاجی گلبر صاحب کے ساتھ چونکہ اس کانسٹونسی میں بیس سال سے ہمارے ان کا مقابلہ ہے اس حلقے میں اور پیپلز پارٹی کا وجود نہیں ہے تانگیر میں وہاں مقابلہ مسلم لیگ نون اور گلبر کا ہوتا ہے ہمارا جو گروپ ہے وہاں پہ تو ہم نے ان سوق یہی گزارش کی تھی بہرحال اب تک اس نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں کسی میں بھی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا ہمارے میمبران کو اعتماد میں لیا ہو تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جی بی میں حکومت جو ہے اس وقت میمبران کی ہے یہ جو ہے نا میمبران کی حکومت ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے تو ہم آج بھی دعا گو ہے کہ وہ بہتر کام کریں جب آپ حضی رہا تھے تو ہمارے جتنے بھی گلگت میں انڈیپنڈنٹ یا نیشنلس پارٹیز ہیں وہ آپ پیلگیشن لگتے ہیں کہ شیڈیول فور حفظ الرحمن کا گلگت میں لائے ہے ایک چیز ہے اور آپ نے کوئی اگریمنٹ بھی کیا کسی لوکل کمانڈر کے ساتھ کوئی اسی جب بھی واقعہ دیشتگردی کہتے ہیں تو آپ کا نام لے کے کہا جاتے کوئی کوئی کون سا اگریمنٹ ہے جو آپ نے کس کمانڈر کے ساتھ کیا ذرا یہ بھی ہمیں بتائیں پہلے اور شیڈیول فور والی کہانی آپ لے کے ہیں تو کیا پشتا رہے ہیں اس پر کیا تھا اس پر سے نہیں 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 دیکھیں میری اوزاری سن لیں مجھ سے پہلے آپ دیکھیں چیزوں کو اس کانٹیکٹس میں دیکھا جائے جی بی کے حالات کیا تھے ساڑھے تین سو بندہ قتل ہو گیا تھا مہدی شاہ صاحب کے زمانے میں فرقہ وارانہ بیس پہ نوگو ایریاز تھے دیکھیں جب آپ پیس رسٹور کرنا ہو نا اس کی کوئی قیمت جھکا نہیں پڑتی ہے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں میٹھے فیصلوں سے پیس نہیں آتا ہم نے کڑوے فیصلے کیے اس کی پولٹیکل قیمت جھکائی الیکشنوں میں ٹھیک ہے جی لیکن میرے علاقے میں پیس آئی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک کی جانبی چاہیے ہم نے جو فیصلے کیے تھے قانون کے اندر موجود تھا شیڈل فور ہم سے پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ایم پی او کے تحت عرش کیا جاتا تھا اس سے وہ لیڈر بھی بنتا تھا اور آپ کے اوپر ازام بھی بڑھے آتے تھے اس سے مسئلہ کا حل بھی نہیں نکلتا تھا ہم نے کیا کیا یہ جو شیڈل فور ہے مسیوس ہونا الگ بات ہے آپ کے پاکستان میں تین سو دو کا قانون ہے کہ نہیں کیا مسیوس نہیں ہوتا کہ آپ تین سو دو کو ختم کر دیں گے اس شیڈل فور کی اپیکس کمیٹی کا ڈیسیجن ہوا تھا کہ ہم بجاہ لوگوں کو ڈیٹینڈ کرنے کے آرسٹ کرنے کے لیے دو دو تین تین مہینوں کے لیے جیلوں میں ڈالنے کے اس کے بجاہ ان کو ابزرویشن میں رکھیں ان کے کال انٹرسپٹ کر لیں جو مشکوق لوگ ہیں ان کی فیرس بنیں ان پر نظر رکھی جائے اور ان کی رسٹکشنز ان کے اوپر لاغو کی جائے اور جو لوگ باز نہیں آتے ان کے اوپر پھر یہ نافذ کیا جائے ویدوٹ کسی کو جیل میں ڈالے کسی ایک بندے کو ہم نے اپنے پانچ چال میں سب سے زیادہ میرے خلاف امجد صاحب تھے پیپلز پارٹی والے تھے میں نے کسی خلاف مقدمہ بنایا کسی کو جیل میں ڈالا پولٹیکل بیس پہ کسی کو جیل میں ڈالا نہیں جب دہشت گردی تھی انسان مر رہے تھے قتل غائیں بنی ہوئی تھی تو آپ نے اس سے نکلنا بھی تھا وہ تو میٹھے فیصلوں سے تو ممکن نہیں تھا اب ہم نے مجھے بہت سے ماباب ایسے ہیں جنہوں نے آکے کہا کہ آپ نے تو ہمارے بچوں کو بچایا یہ شیڈل فور حقیقت میں پریمپچن ہے جرم ہونے سے پہلے کسی مجرم کو ڈیڈیک کرنے کا ہم نے شک ہمیں انٹیلیزنس ریپورٹ آئی یہ فلان بندہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی اٹم کر شکتا ہے تو اس کو شیڈل فور میں ڈال کے اس کو ابزرویشن میں رکھا گالیاں کھائی لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی دو بھی مسیوس ہو جاتے تو ساری زندگی کے لیے جیل میں چلے جاتے تو شیڈول فور کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے ہم نے جب دیکھا شروع میں ایک سو سنتیس ایک سو چالیس کے قریب لوگ تھے آہستہ آہستہ جب میں نے گورنمنٹ چھوڑی ہے ان کی پھر ہم نے بقاعدہ ایویرنیس کانسلیں بنائی تھی ڈپٹی کمیشنر کے سربراہی میں شیڈول فور کے جو لوگ ہیں ان کو بقاعدہ ایویرنیس کانسل سے گزارنا آجاتا تھا ان کی ریٹنگ ہوتی تھی اس کے بعد ان کو ہم نکال دیتے تھے جب میں نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو ٹوٹل چار لوگ رہ گئے تھے ٹھیک ہے یہ اب اس کے بعد آپ نے وہ جو کڑوے فیصلے مسلم لی قنون نے کیا میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا اس کو پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کمپورمائز کیا گیا جی بی میں جس کی وجہ سے آج دہشتگردی اور فرقہ والانہ فزادات اٹھے جی بی میں آپ نے جتنے تگڑے فیصلے کیے تھے وہ سب کے سب آپ نے جو ہے وہ الیکشن میں جو ہے وہ آپ نے ڈھیل کر لی کہ ہمیں ووٹ دے دو ہم یہ ختم کر دیں گے یہ قانون ٹھیک کر دیں گے یہ آپ پھر بھگتے ہیں ہم سب بھگتے رہے ہیں اس وقت میں پچھلے دنہ بلتستان میں تھا وہ جو پچھلے وہ سوشل میڈیا کے ایک سپیش کے ویے سے جو ایشیوز پیدا ہوا صرف ایک ہفتے کے اندر ستر کروڑ روپے کے نقصان ہوا تھا وہاں پہ ہوتل بند تھے لوگ رو رہے تھے لوگ انہیں بکنگ کینسل کر دی تھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مادر پیدر آزادی بھی دے دیں پھر کا وارانہ ایک دوسرے کوئی گالیاں بھی دے دیں قتل و غارت بھی ہو اور آپ کے خطے میں ٹورسٹ آیا ہے آپ کی ایکانومی چلے نہیں اس کے لیے حکومتوں کو کڑوے فیصلے کرنے پڑھتے ہیں تو ہم نے کیے ہم مجھے اس کا کوئی پشتاوا نہیں ہے ہاں اگر کسی سے زیادتی ہوئی کسی سیاسی آدمی سے ہم نے اس میں ایکسپشنل رکھا تھا جو آئینی حقوق کی ڈیمانڈ کرے گا اس کو آپ شیڈول فور میں نہ ڈال دیں جو سب نیشنلسٹ ہے اس کو آپ شیڈول فور میں نہ ڈال دیں جو پولٹیکل رائٹس کے لیے اپنی بجلی پانی کے لیے نکلتا ہے اس کو آپ شیڈول فور میں نہ ڈال دیں جو حکومت سے اختلاف کرتا ہے گورننسٹ کی وجہ سے پولیسیز کی وجہ سے اس کو شیڈول فور میں نہ ڈالا جائے شیڈول فور میں ان کو ڈالا جائے جو فرقہ وارانہ قتل غارت کی طرف لے جاتے ہیں علاقے کو اس میں ہو سکتا ہے سب مشینری میرے ہاتھ میں تو نہیں تھی انتظامی تو اپنے غلطی ہوئی باقی جو اگر میں نے پانچ سال اگر پیس سے گزرے ایک جو اگریمنٹ ہے وہ وہ کونس میں میں نے بات کیا ہے حق فرزرمان کی حکومت کہتے ہیں نا تو میں یا میرے کابینہ کا کوئی وزیر ٹھیک ہے جس کو میں نے اختیار دیا ہو جاؤ یہ اختیار لے کے جاؤ وہاں جا کے ان سے ڈیل کر لو ایسا کوئی کاغذ ہے اگر کسی ڈی سی نہیں کیا ہے کوئی میجسٹریٹ نہیں کیا ہے یا کسی انٹیلیجنس ادارے کے ساتھ کسی کی کوئی اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے تو اس کو تو آپ معاہدہ نہیں کہہ شکتے ہیں میرے بھائی کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا ہمارے چھے جوان جو ہے پولیس مقابلوں میں شہید ہوئے اگر ہم نے اگریمنٹ کیا ہوتا تو وہ مقابلے کیوں ہوتے گلگت کے اوپر حملہ ہوا تھا کارگاہ نالے کے تروں وہاں پہ پولیس مقابلہ نہیں ہوا میرے دور میں وہاں دہشت مارے نہیں گئے وہاں آپ کی جوان شہید نہیں ہوئے ہم نے کڑوے فیصلے کی اس لیے ہماری لگیسی تھی میرے بھائی نے گلگت کے امن کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دیا اس لگیسی کے بدلے میں ہمیں مسلم لی قنون کو دو تائی اکثیرت ملی تھی اللہ نے فضل کیا کہ ہم نے اپنی حکومت کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے فیٹل گورنمنٹ کے تعاون سے ریاستی داروں کے ساتھ مل بیٹھ کے اس خطے کو پیس فل بنا کے دکھایا اس پہ کڑوے فیصلے بھی کیے پاپلر فیصلے بھی کی انپاپلر بھی کیے تو اس کے وجہ سے نقصان ہوا مثال کہ تو اب اور میں بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں آج ٹھیک ہے آیا جی ریونیو پہ آیاتے ہیں اس کے اوپر جب میں گورنمنٹ میں آیا اختیار دو ہزار تیرہ دو ہزار نو میں مل چکا تھا آپ کی صوبائی حکومت کو کہ آپ اپنا ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں نان ٹیکس ریونیو میں ٹیکس ریونیو کی بات نہیں کرتا اس سے پہلے آپ کا نان ٹیکس ریونیو جو تھا جو بجلی کا بل معصولات یہ ٹینڈر کے جو ڈاکومنٹس فلان فلان اس طرح کی جو فیس اسٹام وغیرہ اس کے جو ریونیو ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا فیڈرل کنسولیڈیڈیڈ اکونٹ میں میں جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی تو میں وزیر خزانہ بھی تھا میں نے دونوں چارش رکھے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے ہمارے ساڑھے ساتھ عرب روپے ٹوٹل ڈیولیمنٹ بجٹ ہے اس میں سے ساڑھے پانچ عرب روپے لیپس ہو گئے ہیں فیڈرل کنسولیڈیڈیڈ اکونٹ میں اب میں نے پوچھا بھئی یہ کیوں لیپس ہوئے ہیں اس نے کہا یوٹلائز نہیں ہوئے ساڑھے ساتھ میں سے ساڑھے پانچ بلین ہم کوستے ہیں فیڈرل کو ہم اپنی گورننس پہ دھیان نہیں دیتے اب میں نے فیڈرل سے وہ ساڑھے پانچ عرب روپے واپس مانگے یہ بات ہے دوہزار پندرہ جون کی اکیس جون کی تو عساق ڈار صاحب نے کہا ہم آپ کو واپس کیسے کریں آپ کا تو کنسولیڈیڈ اکونٹ ہی نہیں ہے یہ تو جون گزر گیا ہے تو میں نے کہا ہم بنا دیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک آپ بنا لیں ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں عساق ڈار صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے سپیشل ٹیم یہاں سے بیجی ہم نے وہاں بیٹھ کے وی دن فال ڈیس میں جی بی کا کنسولیڈیڈ اکونٹ بنایا اور ساتھویں دن ہمارا ساڑھے پانچ عرب روپے لیپس ہو کے فیڈل میں جو گیا تھا وہ واپس آیا ٹھیک یعنی آپ کا پہلا جی بی کا کنسولیڈیڈ اکونٹ کب بنا دوہزار پندرہ میں اب آگے پڑے اس کے بعد دو اور ریکاوٹیں تھی ڈیولپمنٹ کے راستے میں ہم سے پہلو نے تو اس پہ دھیان نہیں دیا ایک رکاوٹ یہ تھی کہ آپ کے پاس جی بی گورنمنٹ کے پاس ہائیس فورم جو ہوتا ہے جس کی سکیمیں اپرو کرنے کے اختیار تیس کروڑ تھا چیف پینسٹر کا جو فورم ہے تیس کروڑ سے بڑی جو سکیم ہے وہ فیڈل میں آتی تھی تو یہاں ہماری ریپیزنٹیشن نہیں ہوتی تھی ایکنک میں فسے ہوتے تھے آپ ہم نے پہلے تین مہینے میں اپنے لیڈر نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر تیس کروڑ سکیم سے ہم ہماری جو سکیمیں سکھ ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چار میگاوارڈ کا منصوبہ بھی تیس کروڑ میں اپرو ہو رہا ہے دو میگاوارڈ کا منصوبہ بھی تیس کروڑ میں ہو رہا ہے اور اس کے پارٹ ان پارسل کیے جاتے ہیں کہ یہ نکالو یہ نکالو بات میں دیکھتے ہیں ریویجن میں دیکھتے ہیں تو میرے لیڈر نے الحمدللہ پہلے فیس میں ہمیں پچتر کروڑ روپے کی لیمٹ اپرو کر دی اسی سی سے اپرو کروا کے دی یعنی جی بی کے اندر تیس کروڑ سے ہم لے کے گئے پچتر کروڑ پہ اس کے بعد اسی سی کی دوسری میٹنگ ہوئی جس میں کی پی کے گورنر اکبال زفر جگڑا اور آزاد کشمیر کا پرائم میسٹر فاروق حیدر صاحب انہوں نے کررداد لائی کہ جی بی کو آپ نے پچتر کروڑ دیا ہمیں تیس کروڑ دیا ہے ہمارا بھی پچتر کر دیں میں نے کہا زندگی میں پہلے دفعے خوشی ہوئی کوئی ہمارا برابر ہونا چاہتا میں نے اس وقت اپنے لیڈر کو کہا میں نے کہا سر پچتر پہ گزارہ نے ایک بلین کر دے تو نواز شریف نے اے جے کے جی بی اور فاٹا کا ایک بلین کی سکیمیں اپرو کرنے کا اختیار دیا وہ بھی آپ کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا تیسرا جو مسئلہ تھا آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو سکیمیں جو لیفس ہوتی تھی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے پیسے فنڈز خرچ نہ ہونے پہ اس کو ہم نے پروینشل لیپس میں ڈالنا شروع کیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد تو ترقیق کے سفر آگے بڑھنا چاہیے تھا بیسک ریفارم ہم نے کر دی فنڈمنٹل جسے کہتے ہیں جس کو ہم نے سٹ کر کے دیئے تھے جس بنیاد پہ ہم نے پانچ سال میں وہ تیس ترین ترقیق کی اب آپ آگا دیکھتے ہیں ہم نے جب پہلے سال اپنے جو نان ٹیکس ریونیو جی بی کے اپنے اکونڈ میں ہے جی بی کے عوام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ٹوٹل ہمارا بائیس کروڑ روپیہ نان ٹیکس ریونیو تھا دو ہزار پندرہ سولہ میں بائیس کروڑ روپیہ اس میں بجلی کا بل شامل کر کے ہم کہتے ہیں اربو روپے وفا کھا گیا اربو روپے کھا گیا ہم نے اس نان ٹیکس ریونیو میں بغیر کسی ٹیکس لگایا ہوئے جو ٹیکس ڈکیتی ہو رہی تھی چوری ہو رہی تھی نان ٹیکس اصول نہیں ہو رہا تھا ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی ہے تو پچانوے کروڑ روپے نان ٹیکس ریونیو پہ ہم نے چھوڑی ہے آج تین ارب ہونا چاہیے تھا وہ واپس پھر ریورس ہو رہا ہے اب اسی کے ساتھ ایک اور پرپیگنڈر وہاں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ کے جو پہاڑوں کی جو ریالٹی فیڈر گورنمنٹ لیتی ہے اربو روپے لیتی ہے جی بی کو کیا ملتے دو ہزار اٹھارہ کا آرڈر پڑھ لیں اس کے اندر ہائیڈرو منرل ٹوریزم فارس ہم نے پروینشل سبجیکٹ بنایا ہے ہائیڈرو ایکٹ جی بی اسمبلی دو ہزار پندرہ والی اسمبلی نے ہماری اسمبلی نے پاس کیا منرل ایکٹ جو لیز پرائیم میسٹر دیتا تھا وہ آج آپ کا سیکٹی دیتا ہے آج اگر مائننگ میں کوئی گڑ بڑے تو وہ فیڈرل ذمہ دار نہیں ہیں آج آپ کی اپنی گورننس اس کی responsibility ہے یعنی جو اختیار پہلے لیز لائسنس پرائیم میسٹر پاکستان دیتا تھا آج آپ کا سیکٹی دیتا ہے جو پہاڑوں کی لائسنسنگ جو کلائم بس آتے تھے ان سے آپ فیز حصول کرتے تھے وہ جی بی کونسل حصول کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ آج وہ آپ کا اپنا ڈپارمنٹ حصول کرتا ہے ایک روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے رہا ویزے کے خرچے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے باقی جو پہاڑوں کی جو کلائم بینگ کی جو فیز ہوتی ہے وہ لائسنسنگ فیز جو ہوتی ہے وہ گروپ کی بارہ سو ڈالر تک ہے گروپ سے کم ہو تو ست سو ڈالر تک ہے تو آپ حساب لگا لیے یہ سارے پیسے آپ کے consolidated account میں جا رہے ہیں جی بی میں جو consolidated account میں جو amount جا رہی ہے ہمیں جو development اور non development amount ملتا ہے دنیا میں دیے کوئی موڈل نہیں کہ سو میں سے اسی روپے اس پہ خرچے جائیں کہ بیس روپے باقی کیسے خرچنے ہیں تو development کی جگہ میں non development کے جو غیر زوری expenditure ہیں پی اویل کی فارم میں repair and maintenance کی فارم میں باقی تی ای ڈی اے کی فارم میں اس پہ بیٹھ کے کوئی ایسا لاحمل کوئی mechanism آپ نے کیوں نہیں بنایا کہ وہ smooth طریقے سے چل سکے اب بھی بہت بڑا آپ یہ فیل نہیں کہتے ہیں کہ اصل game سو روپے خرچنے کے لیے بیس روپے خرچنے کے لیے اسی روپے ایسا ہی اپٹیلائز کریں عرب کی میں بات کریں تو یہ کوئی بہت بڑا mis management ہم بہت بڑے disaster کی طرف جا رہے ہیں اس کی دیکھیں ہم نے چار زلے مزید بنائے تھے ٹھیک ہے چار زلے تو expenditure دونہ ہونا چاہیے تھا ایٹی ٹوئنٹی تھا جب ہم نے government سنبھالی development non development اس کو ہم 4060 پہ لے آیا چار زلے نئے بنانے کے باوجود بارہ نئے محکمے بنائے ہم نے آج مجھے پوری پی ٹی آئی کے دور کا خالد کے زمانے کا ابھی گلبر صاحب کے زمانے کا ایک ادارہ بتائیں جو نیا کھڑا کیا ہم نے ویس منیشمنٹ کھڑا کی ہم نے ون ون ٹو ٹو کھڑا کیا ہم نے جی ڈی اے بنا دیا ہم نے ایس ڈی اے بنا دیا ہم نے جو ہے وہ آپ کے disaster management authorities بنا دی ہم نے آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی رولر areas تھے اس کے اندر جو ہے اپنے اپنے program بھی شروع کیا یعنی ادارے بھی بنائے اس چار نئے زلے بھی بنائے پانچ subdivision بھی بنائے گیارہ تحصیلیں بھی بنائیں پھر بھی ہمارا جو development budget تھا وہ تھا جی چالیس فیصد اور non development تھا ساٹھ فیصد یہ جو ideal situation پہ ہم لے کے آئے تھے throw forward ہمارا تھا 62 billion اور ہمارا annual budget تھا 20 ارب تو تین سال کے اندر اندر آپ کی ideal situation پہ آپ تھے آج یا ہے آپ کا development budget ہے پندرہ اور آپ کا throw forward جو ہے وہ ایک سو پچونجا billion ہے یعنی اگلے آنٹھ سال میں بھی آپ کی سکیمیں complete نہیں ہو سکتی ہیں اب آپ کے پاس راستہ یہی ہے کہ ہم نے جو reforms تجویز کی تھی اس حکومت کو ہم نے دی تھی پچھلوں سے بھی تو بات کی لیکن وہ تو بنی غالہ اور زمان پارک میں خرچے اڑانے میں لگے ہوئے تھے ہمیں seriously سوچنا پڑے گا اس میں آپ تین اخراجات فوراں کٹ کر شکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی میں پچھلے ایک پرش کانفرنس میں بتایا کہ جو صاف چلی شفاق چلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سٹاف کا رول ہے جب فیڈرل کا ہم نے نافذ کیا تھا جی بھی میں سٹاف کا رول یعنی سترہ سکیل والے کو یہ گاڑی ملے گی اٹھارہ سکیل والے کو یہ ملے گی انیس سکیل والے کو یہ ملے گی دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خالد صاحب کی گورنمنٹ میں سٹاف کا رول کا جو امنمنٹ ہے اس کے اندر امن کر کے سیکیریٹری کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو جس کو جو گاڑی دینا چاہے دے دے مجھے بتائیں اس سے بڑا بلنڈر رول کیا ہوگا حافظ صاحب آپ کے دور میں ایک بڑی اپورچونٹی آئی تھی جس میں سی پیک اتنا بڑا منصوبہ پیک پہ چل رہا تھا اور بہت زبدس قسم کا آپ کوئی جی بی کے لیے کوئی پروجیکس میگا لے کے آئے تھے تو آپ کیا سمجھتے آپ کامیاب ہوئے اپیرنٹل لگتا ہے کوئی بڑا پروجیکٹ ہمارے پاس نہیں آیا یا تو ہم ٹیکس فری زون میں ہیں نہ ہمارے پاس ایکانومک بڑے کوئی زون بڑے نہ ہی سی پیک کی طرح جو اگر اورنج ٹرین بنے پنجاب میں یا بڑے موٹر ویز بنے یا پاور ہاؤسز ہوئے ہیں وہ تو یہاں پہ تو ہوئے فور پرومنسز میں وہاں پہ کچھ آپ لے کے آنے میں ناکام نہیں ہوئے ہیں دیکھیں پہلے آمیر صاحب ادھر بیٹھیں اس پہ بات میں یہ ضرور ہمارے انوائی کریں گے سی پیک جو ہے وہ ایک جی ٹو جی کے کمرشل منصوبہ تھا اس میں چائنیز بینکوں نے لون دینا تھا گورنمنٹ آب پاکستان نے ساورن گارنٹی دینی تھی چائنیز اور پاکستانی کمپنیوں نے جے ویز کرنی تھی کیوں جا آمیر صاحب بیک اس کے بعد آپ نے ان پروجیکٹ سے ریٹرن دینا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس میں انٹرس ریٹ کم تھا اب آئے جی گلگت بلتستان ہم نے شروع میں ہی آکے اس کو سٹیڈی کیا سی پیک کو ہم اس کے میار پہ اس لیے پورے نہیں اترتے تھے کہ ہماری پی بیک کپیسٹی نہیں تھی یعنی اس کی فرس پیروڈی کیا تھی سی پیک کے اندر انفرسٹریکچر روڈ وہ تو ہمارے ہم بن گئے ٹھیک ہے دوسری کیا تھی توانائی کے منصوبے وہ بھی کس کے آئل اور کوئلے اور گیس کے منصوبے شارٹ ٹرم منصوبے تھے ہائیڈرو نہیں تھا اس میں ہمیں دو میں پروجیکٹ ملے ہائیڈرو میں سو میگا وارٹ کی آئیو اسی میگا وارٹ پھنڈر یہ آج بھی سی پیک میں اپروٹ شدہ ہے اس کے بعد ہمیں کہا اس موڈل کو فالو کریں آپ کہہ رہے ہیں اورنج ٹرینڈ پنجاب میں بنی اورنج ٹرینڈ کا دو سو ارب کا لون لیا چائنہ سے اور اس کو پنجاب کی حکومت پیہ کر رہی ہے لون کو پیہ کر رہی ہے ہمیں یہ دو منصوبے دیئے گئے سو اور اسی ٹھیک ہے ان کی مالیت پاکستانی روپیوں میں اس وقت بنتی تھی چھاسٹھ بلین روپیہ اس وقت اور ہمیں کہا گیا کہ یہ چائنیز تین کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں نپرا کو لے جائیں وہاں پہ ریٹ ڈیٹرمنٹ کریں اور آپ کو یہ منصوبے آئی پی پی بیس پہ لگا کے دیں گے اب آپ مجھے بتائیں ہم وہاں پہ ڈائی روپے لویس اور ہائیس ساڑھ ساڑھ روپے کا ٹیرف رکھا ہوا ہے انہوں نے ہمیں ریٹ دیئے جناب ساڑھ گیارہ روپے لویس اور بائیس روپے جو ہے وہ ہائیس اس وقت کی بات کر رہا ہوں آج تو وہ ستہاون روپے اور چھتیس روپے پہ کھڑا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لوگ تو نہیں دیں گے یہ اس ریٹ پہ بیجلی کہ بھیل نہیں پیہ کریں گے بہت مسئلہ پیدا ہوگا ہم نے بجائے پاپلر پولٹکس کر رہے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے لیڈر نواز شیف صاحب سے جا کے گزارش کی میں نے کہا سی پیک ادھر سے گزر رہا ہے کوئی منصوبہ وہاں نہیں ہوا تو لوگ تو بہت باتیں بنائیں گے تو اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ آپ ہمیں فیڈل پی ایس ڈی پی کا ہمارے بجٹ بڑھائیں جو پی بیک ہمیں کرنا نہ پڑے فیڈل گورنمنٹ اپنی انویسمنٹ بڑھائے وہاں پہ تو اسی کے نتیجے میں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں دو ہزار بارہ تیرہ کی پی ایس ڈی پی چک کر لیں اس میں آپ کا ڈیرڈ عرب روپے سے زیادہ کے منصوبے نہیں ہیں نواز شریف صاحب نے ہدایات جاری کی کہ جی بی کو کمپنسیٹ کیا جایا سی پیک کے والے سے جس کی وجہ سے ہماری پی ایس ڈی پی چلی گئی ڈائی سو عرب روپے پہ اور وہ وہ منصوبے ہیں جس کو آپ نے واپس بھی نہیں کرنا ہے بجلی کا بل بھی اپنے خزانے میں ڈالنا ہے کسی کمپنی کو آپ نے نہیں دینے یہ بات لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں پھر پوچھتے ہیں جی سی پیک کا بھئی سی پیک میں پاور کے منصوبے بنے ہیں آپ منصوبے بنا کے کیا پی بیک کر سکتے تھے نہیں کر سکتے آج تیار ہیں جی بی کے عوام اسی اور سو کا منصوبے تیار ہیں ہم نے اس کی بدلے میں دو سو پچاس عرب روپے کے پاور کے منصوبے فیڈل پی ایس ڈی پی سے لیے وہ سی پیک کی ویہ سے ملے سی پیک نہ ہوتا تو شاید ہمارے اتنی پی ایس ڈی پی کی انحرشمنٹ نہ ہوتی ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو انفرسٹرکچر کے حوالے سے جو منصوبے ہمارے لوگوں کی پاپل اور ڈیمانڈز ہوا کرتی تھی گلگس سکردوروڈ بناو ڈیمانڈ ہوتی تھی جل سے جلوس ہو بن گیا باون چوون عرب روپے لگ گئے بلتستان میں یونورسٹی ہونی چاہیے بن گئی کس نے بنایا نواشیب نے بنایا ہنزہ میں یونورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے بن گیا دیامر میں کیمپس ہونا چاہیے بن گیا گزر میں کیمپس ہونا چاہیے بن گیا میڈیکل جو ہے جو آپ کی جو ہے وہ کارڈیالوجی ہسپیٹل ہونا چاہیے بن گیا کارڈیالوجی جو جو کینسر ہسپیٹل ہونا چاہیے بن گیا ایون تو یہاں تک ہم چلے گئے کہ ایک عرب روپے سال میں پنجاب سے لیتے تھے ہم جس سے شہید سیفر آمان ہسپیٹل بنا دیا آپ کا جی گلگت سے چترال ایکسپریس میں بننا چاہیے بن گیا آپ کے جو ہے وہ اسطور روڈ بننا چاہیے تھا ہم اس سے بنانا چاہتے تھے انیچے سے خالد صاحب نے کہا نہیں یہ ہم نے پروینچل سطح پہ بیجٹ لے کے بنانا ہے تو وہ بھی بن رہا ہے تو جتنی پاپلر ڈیمانڈز تھی نا جی بی کے اندر انفرسٹرکچر وائز وہ سب کی سب دوہزار بیس تک پوری ہو چکی تھی شارہ نگر پی سیون میں لے کے آیا ہوں بنا کے لے کے آیا ہوں ہم نے اپروال لیے فیڈل گورنمنٹ سے آج وہ بھی بن رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف اگر ہم نے کسی بھی طرح ریاست کو بل اکمل کرنا ہے تو بھاد الک ہے ریاست نے آپ کو برپور فسلیٹیٹ کیا سی پیک کے بدولت باقی صوبے اس کا پی بیک کر رہے ہیں آپ پی بیک نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ فسلیٹی دی گئی آپ کو وہ چیزیں مفت میں دی گئی باقی صوبوں میں ستاون روپے پر یونٹ پے کر رہے ہیں سی پیک کی بجلی کے آپ اس کے جو ہے وہ ڈھائی روپے بھی پے نہیں کر رہے ہیں اس سے بڑی اور کیا سولت ہونی چاہیے باقی جہاں موٹر ویس سڑکیں بنی ہیں وہاں پہ بارہ بارہ سو روپے فی گاڑی سے جو وہ ٹیکسٹ لیا جا رہا ہے آپ کو فری میں چھوڑی گئی ہیں کسی گاڑی کے اوپر ٹول ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا تو اگر ہم نے ہر صورت میں ایسا نیریٹیو اپنانا ہے جس سے ریاست کو بلیک میل کیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے جس کے جو چاہایا کہہ رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کر سکتے اس پہ آمیر صاحب آپ کیوں کیا لگتا ہے حفیظ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی پیک کے متبادل ہسپیٹل کچھ بنائیں کچھ روڈز بنائیں انفرسٹرکچر کا نظام بہتر کیا ہے پاور کریسز اب بھی ہم فیس کریں میں ایک منٹ پورا ہونے دیں ایک میں ایک منٹ جی جی پاور کریسز کے حوالے سے میں آپ کو عرش کر دے تو ہم نے جو منصوبے لیے وہ بھی اس کے بعد آمیر صاحب تذہر کر رہے گلگت میں رن آف دریور بیس میگا وارٹ ہینزل کا ہائیڈل پروجیکٹ نواز شیف صاحب کے دور میں اپرو ہوا ٹینڈر بھی اس دور میں ہوا تھا گنڈپور نے روک کے دوبارہ کیا ٹھیک ہے اب بھی وہ ایک منصوبہ ہے وہ جو چالیس پہ جا رہا ہے وہ ایک چودہ میگا وارٹ نلتر ہم نے اپنے دور میں کمپلیٹ کیا سولہ میگا وارٹ فیس تھری نلتر جو اینل سی کو ملا ایچ ایم سی کو سواری ابھی تک وہ نہیں بن پایا گزشتہ تین سالوں میں اس کے طرف دھیان نہیں دیا کتنے ہو گیا یہ آپ کے تقریبا ستاون میگا وارٹ تو گلگت ہو گیا پچاس میگا وارٹ اتابات پی ایس ڈی پی میں آ گیا کتنے گیا تقریباً یہ چون ارب روپے کا منصوبہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چھبیس میگا وارٹ شگر تھنگ اپرو ہو گیا کام شروع ہو چکا جو خان نے روکے تھے شباز شریف صاحب نے اپنے سولہ مہینے کے دور میں ہم منظور کر کے دیئے اٹھائیس میگا وارٹ گواری ٹینڈر ہو رہا ہے چھتیس میگا وارٹ ہرپو جو ہم نے کی ایف ڈیو سے فائننسنگ لی وابڈا کو دی آج اس کا بھی ٹینڈر شینڈر فائنل ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ چلے جائیں اپنی جی بی کی ایڈی پی سے ہم نے ایک سو انیس میگا وارٹ کے پروجیکش لگایا ہیں جو چلے تو لگ بگ دو سو تیس میگا وارٹ کے منصوبے تھے جو خان کے تین سال میں رکے رہے اب اس وقت آپ کی اپنی ایڈی پی اور پی ایس ڈی پی کے منصوبے اور فارن ایڈ کے منصوبے ملا لیں تو آپ کے پاس دو سو چالیس میگا وارٹ کے منصوبے جی بی میں اس وقت آن گرونڈ ہے یہ اسی سی پیک کے مرونہ منت ہے پھر ہماری جو مین ایشو ہے جیسے عامر صاحب نے کہا نا کی آزاد کشمیر بنا رہا آپ کیوں نہیں بنا رہے تو آزاد کشمیر خود نہیں بنا رہا وہاں پہ نیشنل گریڈ گیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ وہاں منصوبے لگاتی ہے اور نیشنل گریڈ سے تھرو کرتی ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم نیشنل گریڈ سے کنیکٹ نہیں ہیں اب دیامر باشا ڈیم بن رہا ہے آپ نیشنل گریڈ سے کنیکٹ ہو جائیں گے نواز شریف صاحب نے آپ کو جی بی کا ریجنل گریڈ کا منصوبہ فیس ون دیا تھا خان صاحب کے تین سال میں روکا رہا شباز شریف نے اپرو کے آج کام شروع ہو گیا ریجنل گریڈ فیس ون اس کا فیس ٹو بھی آئے گا گلگت ہنزہ نگر گزر اس کو ایک فیس دیامر کے ساتھ ملا کے ایک فیس بنے گا یعنی آپ کا بھی جو ریجنل گریڈ ٹنڈر ہوا ہے فیزی پلٹی ہوئی کام شروع ہو چکا ہے یہ آپ کی بھنجی تک جائے گا اس کے فیس ٹو جب آیا گا بھنجی سے دیامر باشا کو لنک کر دے گا سو میگا وارٹ ہمیں دینے دیامر باشا ڈیم سے سو میگا وارٹ بجلی ایشو یہ چل رہا ہے کہ یہ سو میگا وارٹ آپ لے جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں وابڈہ سے کہ آپ ٹرانسمیشن بچھا کے دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا جگڑا یہ یہ ہم کوشش کریں گے نئی فیڈر گورنمنٹ سے کہ یہ سو میگا وارٹ ہمارے گریٹ تک وابڈہ پہنچا کے دے اب وہ ریٹ کیا ہوگا یہ جگڑا ہے کہ ہمیں ہم نے یہ کہا کہ جو جی بی کا ریٹ ہے ہائس اس کے اوپر آپ ہمیں یہ بجلی دیں گے ڈائی سو یہ سو تو آپ کو دیامر باشا ڈیم سے ملنے والا ہے ایک سو انیس کے قریب آپ کے اپنی ایڈی پی کے جو میرے دور کے شروع کے منصوبے ہیں یہ اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پھر ریکاوری بہتر کر لیتے ہیں چوریاں کم کر لیتے ہیں بلنگ پراپر کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں انی ریٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی آٹھ مہینے کے مکمل لوٹ شیڈنگ قدم کر سکتے ہیں چار مہینے کی آپ سولہ گھنٹے سے چودہ گھنٹے بجلی دے سکتے ہیں یہ کوئی خواب ہی لگ رہا ہے کہ دو سال میں ہم پانچ سو بجلی سسٹم میں انجیکٹ بھی کریں اور بجلی کے منصوبے ختم ہو تو کیسے اس کو دیکھتا ہے دو سے تین سال میں ہیں یہ کوئی پیکٹیکل بات ہے پہلے پیشدی والی بات کریں گے وہ شاہواز شریف کے سپیڑ و مسلم لیگ نون کے گھنٹ بات تو دیکھیں اگر کرنے پہ آئے تو مشکل کام نہیں ہے بنیادی سوال یہ ہے نا کہ ہم ایکانومی اس انرجی کو از این ایکانومی ہمیں دیکھنا چاہے ایٹ اس این ایکنومیکس انرجی صرف بجلی ٹرانسمیشن نہیں ہے اس کی پورے ایک لوجک ہے پورا آپ کو ایک انفرسٹرکیر سسٹم بنانا ہوتا ہے اب جو سی پیک کے پروجیکس تھے بجلی کے وہ کمرشل بیسٹ پہ ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ گئی پیسہ گیا لون گیا آپ نے بنایا آپ نے پی بیک کرنا ہے ہمارے لیے پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انرجی کو ایڈ ہاک بنیادوں پہ اور امرجنسی میں جنوریٹ کیا ہے اس کے لیے ہم نے پلاننگ کبھی فیڈر گورنمنٹ کی بھی پلاننگ نہیں ہے پروینشل لیول پہ بھی کوئی پلاننگ نہیں تو ہمیں اصل میں پاکستان میں اس وقت جو انرجی مکس ہے اس میں آپ کا سکسٹی سیون پرسنٹ تھرمل ہے باقی کچھ نیوکلر ہے کچھ پھر آپ کا سولر ہے پھر وہ رینوبلز ہیں ہائیڈرو کا کچھ پوشن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی بجلی صرف گلگت بلتستان والوں کے لیے فیزبل نہیں اگر آپ پرائیوٹ انویسٹر اپلاتے ہیں اس کو آپ نیشنل لیول پہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے کہ وہاں کے ہائیڈرو پوٹنشل کو پاکستان میں جو انرجی مکس ہے اس کو ٹرانس ٹرانسفارم کرنے کے لیے استعمال کریں یعنی جو اس وقت آپ کے تھرمل ہے اور آئی پی پیز پہ آپ پیدا کر رہے ہیں آپ آئی پی پیز کا مسئلہ کیا ہے ایک آئی پی پی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ آپ کو اپنی جنریشن کیپیسٹی پہ چارج کرتا ہے مثلا پاکستان میں اس وقت تھرٹی ایٹ تھاؤزن میگا وارٹ کی کیپیسٹی جنریشن کیپیسٹی ہے ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے سردیو گرمیوں میں تھرڈی ٹرڈی تھری ہو جاتی سردیو میں تھوڑی کم ہو جاتی تو ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت انرجی جنریشن کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے ایشو کیا ہے کہ ہم اس ریٹس پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے آئل امپورٹ کرنا ہوتا ہے سارے چیزیں باہر سے لانی ہوتی ہے اور وہ مہنگا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم اتنا بہت سیدھا ہے کہ جب آپ اس سے زیادہ انرجی گزارتے ہیں تو آپ کا سارے سسٹم ٹرپ ہو جاتا ہے جسے ویلاسٹی چینجز ہو گئی اسلامباد پورا بلیک آؤٹ ہوا آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں یہ حالات ہو گئے تو ہمارے انفرسٹرکچر بھی بوسید ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو میرا جو بل آتا ہے نا جو فیو لیجسمنٹ چارجز میرے بل میں لگ کے آتے ہیں وہ بیسکلی میں آئی پی پیز کو بجلی پیدا نہ کرنے کے پیسے دیتا ہوں اچھا نہ کریں گے جی جی دیکھیں ایک اگر اس کے پیسٹی چارج وہ اگر ایک دس دس میگاوارٹ پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ اس کوئل نہیں ملتا وہ نہیں تھا وہ پانچ میگاوارٹ لیکن میں اس کو پورے دس میگاوارٹ کا بجلی پیدا نہ کرنے کے پیسے دیتا ہوں اچھا یہ کیا ہے یہ ہمارے یہاں پلاننگ کی کمی ہے دیکھیں آپ کے پاس کاسا ہنڈرٹ پاکستان نے سنٹرل ایشن ممالک کے ساتھ کہا کہ ہم آپ کو وہاں سے گرمیوں میں ہم بجلی لیں گے سردیوں میں ہم آپ کو دیں گے ایک ایک چینج پروگرم تو آپ جب کاسا سنٹرل ایشا سے کر سکتے تو گلگت بلتستان کے پانی سے بھی کر سکتے ہمیں بجلی پیدا کر نکل دیکھیں نا بات یہ کہ اگر ہمیں پلاننگ کرنی ہے تو اس کو دس پندرہ بیس سال کی پلاننگ چاہے ہوگی اور اس کے لئے تسلسل بہت ضروری ہے سیاسی حکومتوں کا تسلسل بہت ضروری ہے اس حفیظ صاحب بات کر رہے تھے نا دیکھیں گلگت بلتستان میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو ڈائے سال کی حکومت ہوتی ہے ٹیکنکلی دائے سال کے بعد فیڈریشن میں کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تو ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا چیزیں رک جاتی ہیں تو وہاں کے لئے ایک حل تو یہ ہے کہ اگر انرجی کرائیس کے لئے ہم نے اس کو اپنے انرجی رسورس کو اپنے ہائیڈرو پاور پرٹنشل کو از ایک اکانومی ہم نے بیچنی ہے پاکستان کو کہ آپ اپنا جو انرجی مکس ہے اس کو آپ ایسا ایسا ہائیڈرو پاور اور رینوویل پر لے آئے اور اور اپیرٹ اپ گئے اور آپ کو پھر آئل پر ڈیپینڈ کرنا نہیں پڑے گئے آئل بہت والاٹائل ہے انٹرنیشنل مارکیت میں جو پرائیس ہو گیا آپ نے پی کرنا ہے کوئی فری آپ کو نہیں دیتا ہے آج کل پرائیس اوپر جا رہے تو آپ کو زیادہ پی کرنا جی بی کے حوالے سے اس کو اب کیسا آپ نہیں کرتے ہیں جی بی کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات ہے نا کہ جی بی میں آپ انرجی کو جیسے بڑے بڑے منصوبوں کی ان نے بات کی لیکن یہ منصوبیں پی ڈیبلو ڈی سے ہونے والے نہیں ہیں سر یہ منصوبوں کے لیے لوکل انجینئر نے اس کے لیے آپ کو ایک سپیشلائز انسٹوشنل کپیسٹی چاہیے دیکھیں نا یہ جو غوارڈی والا ہے یا پھر آپ کے یہ ہینزل والا ہے یا اتابات والا ہے اگر موجودہ انسٹوشنل کپیسٹی کے ساتھ آپ بنانا شروع کریں گے تو اس کے تین سو سال چاہیے کمپلیٹ ہوں گے جو کپیسٹی ہماری اس وقت ہے تو پہلا کام یہ کہ آپ کو ایک تو پولیسی فریمورک بنانا چاہیے انرجی پولیسی پہ بہت عرصے تک یہ لے دے ہوتی رہی پھر کبھی پی ایم سیکیٹریٹ میں گئی پھر واپس آ گئی ابھی ہو کے ابھی ایکسٹینڈ ہو گئے پاور پولیسی گل گل تک جی وہ ایکسٹینڈ ہو گئے نا ایکسٹینڈ ہو گئے کلیبریشن ہوتی جنریشن کے ساتھ یعنی اگر آپ نے سو میگا وارٹ پیدا کرنا ہے تو سو میگا وارٹ کے لیے الگ گریٹ بنے گا دو سو میگا وارٹ کی کلیبریشن الگ ہو یعنی پہلے جنریشن ہو پھر گریٹ آئے گی پہلے گریٹ لاکہ آپ جنریشن نہیں کر سکتے گریٹ کی کلیبریشن پاور جنریشن کے ساتھ لنک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس جو ادارے ہیں جو آپ کا انسٹوشنل کپیسٹی ہے اس میں وہ وقت ہی نہیں ہے وہ اس میں وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے انرجی کے کام کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس کو کرنے کے لیے پیسے چاہیے پنجاب کر سکتا ہے اس کے پاس ریوینیو ہے سند کر سکتا ہے سپک کے پروجیکٹ میں بھی پنجاب نے اس لیے کہ پنجاب نے آئیل اور اس پہ کیا نا ہم پانی پہ فوکس کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس سرمایہ نہیں تھا سرمایہ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ریسورٹ موبلیزیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹیم چاہیے انرجی کو ایکنومکس چلانے کے لیے آپ کو ٹیم چاہیے کپیسٹی وال لوگ چاہیے ایک مجھے ایک یہ شکایت ہے آپ کی حکومات سے بھی ان سے بھی نا پچھلے والوں سے بھی کہ ہم نے انسٹوشنل کپیسٹی پر فوکس نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے پاور پروجیکٹ تو لگا دیئے آپ کے دور میں تو کافی جو ہے وہ جیسا آپ نے ذکر کیا لیکن ہمیں اس کو پولیسی فریمورک اور انسٹوشنل کپیسٹی کو بھی اس کو پاقیدہ ایڈریس کرنا ہوگا تاکہ یہ مسئلے لیکن یہ ہماری اگر ہم پولیٹیکل انوالمنٹ نہ کرے نا اور ہم اپنے اداروں کو چلنے دیں دیکھیں ہم نے میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چودہ ہمیں دیا سولہ ایچ ایم سی کو دیا فیڈل گورنمنٹ نے کیوں دیا نواز شیف صاحب نے ایک میٹنگ میں پوچھا کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں ٹرمین کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اچھا تو پوچھا گیا کہ ٹرمین کیوں نہیں بن رہا ہے ملک میں ہماری بہت بڑی ایمپورٹ ہوتی ہے ٹرمین کی سب کی تو تیہ ہوا کہ ہم ایچ ایم سی کو ایک پروجیکٹ دیتے ہیں ایچ ایم سی اپنی کپیسٹری بیلڈ کرے گی اور چودہ میگا وارٹ ٹنڈر کریں اس کا جو ریٹ آتا ہے اس کے حساب سے ایچ ایم سی کو دے دیا جائے سولہ ہماری مثال ہے کہ ہم نے انہی انجینئر انہی ہیومن پاورس کے ساتھ جو چھتیس مہینے کا ٹارگٹ ملا تھا چودہ میگا وارٹ کا وہ ہم نے چھبیس مہینے میں کمپلیٹ کر کے آج گلگت میں جو بجلی دے رہا ہے وہی چودہ دے رہا ہے سولہ میں چونکہ اس کے بعد گورنمنٹ کا جو تسلسل جو تھا پی ایس ڈی پی کا اور وہ جو ایچ ایم سی سے مہران ہوا مرحب ایک دفعہ میرا اخبار میں اشتہار پڑا ایچ ایم میں آتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں ہمارے ویزٹ بھی کریں میں چلا گیا وہاں ایچ ایم سی ہیوی میکینیکل کمپلیکس تو میں نے ان سے کہا جی آپ نے ایک پروجیکٹ لیا ہوا ہے اس میں آپ نے ٹربائن بنانے ہیں جی بی کے پاکستان کے اپنے ہی منفیکشنگ کرنی ہے تو بتائیں کہ آپ نے بھی اخبار میں اشتہار دے دیا تو اب تو بہتر نہیں تھا یہ کام ہم بھی کر سکتے تھے انہوں نے کہا جی اس پہ ابھی ہم نے انجینئی رنگ ہائر کی ہے کنسلٹنسی ہائر کی ہے فیلان کی ہے میں نے کہا وہ سانچہ دکھاؤ جہاں آپ نے کوئی ورکشاپ بنائی ہوگی وہ دکھاؤ نہیں بنایا آج دیکھیں کتنا سال لوگ ہیں دو ہزار سولہ میں سترہ میں ان کو ملا ہے ہم نے کچھ چالیس فیصد ان سے کام لیا تھا دو ہزار بیس تک اس کے بعد کسی گورنمنٹ نے ان سے بریفنگ نہیں دی یہ دیکھیں نا جو ہمارے لوکل فیلیرز ہیں وہ حکومتوں کے ہیں آپ کی بیروکریشی کام کرتی ہے آپ کی ادارے کام کرتے ہیں اگر ان کو آپ تنگ نہ کریں اگر دس دن دو مہینے سے زیادہ کوئی ڈی سی نہ رہے تین مہینے کوئی سیکٹری نہ رہے تو ہم نے تو تین تین چار چار سال سیکٹریوں کو رکھا آپ کا میں چھوڑی سی مثال دیتا ہوں میں چیز پینسٹر بنا دوسرے تیسرے دن میں شہر کے وزٹ پہ نکلا تو گندگی کے ڈیر تھے تو میں نے جو ہے وہ ذہن بنایا کہ میں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بلا کے اس کو سسپنڈ کر دیتا ہوں یار یہ میرے وزٹ ہے ایفیشل آپ تو صفحی کو نہیں کرتے تو مجھے کسی نے مشورہ دیا یار بلا کے پوچھو ان سے تو میں نے بلایا ان کو پوچھا میں نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا جی آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جو فیصلہ آپ کریں سو کریں آصف اللہ صاحب سیکٹری انہوں نے کہا یہ ہمارے اس شہر میں گلگی شہر میں باسٹھ چونسٹھ ٹن ڈیلی ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے لفٹ کرنے کی کپیسٹی دو ٹن کی ہے دو ٹریکٹر ہیں ایک خراب ہے بارہ بندے ہیں باقی دو سو محکموں میں ایڈجس ہو چکے ہیں جا کے ٹوٹل بارہ سوی پر ہے اب آپ ہمیں سسپنڈ کرنا چاہتے ہیں کریں میں نے کہا اب آپ کو قصور نہیں ہے میرا قصور ہے میں نے کہا آپ کو میں فسلیٹیٹ کرتا ہوں مجھے ادارہ چاہیے میں نے اس شہباز شریف صاحب کو کال کی اس وقت چیف منسٹر پنجاب سے میں نے کہا ستر آپ کے لاہور ویسٹ منیجمنٹ سے مجھے تاؤن چاہیے جو لاہور اربن یونٹ جو تھا تو آپ کچھ ٹیکنیکل سپورٹ کریں ہماری مدد کریں یہ جو ٹوریزم کے لحاظ سے ہمارا یہ علاقہ بڑا مشہور ہے لیکن یہ تو گندگی کا ڈیر بننا ہے تو سیکٹری صاحب اور میں لاہور گئے شباز صاحب نے وہاں پہ سیکٹری صاحب کو بلایا ان کی ڈیوٹی لگائی اور تین دن میں انہوں نے بلوپرنٹ بنایا پانچ پہ چھٹے دن میں انہوں نے ہمیں پی سی ون بنایا اور اسی سیکٹری عاصف اللہ کے صاحب کے سربرائی میں چھے مہینے میں ہم نے ویسٹ منیجمنٹ کھڑی کر دی کلگٹ میں ہم نے اس کو تین سال رکھا وہاں اب آپ ایوریج جی بی کی خالد صاحب کے زانہ میں انہوں نے سیکٹریوں کی ایوریج تین مہینے سے زیادہ نہیں تھے آپ کے ساتھ کتنی دفعہ یہ بات ہوتی ہے بلکل کوئی ایک سین جو ہے وہ دو چار مہینے سے زیادہ رہتا نہیں ہے آپ کے جی بی کے لوگ آپ کے افسروں میں جان ہے ان میں کپیسٹی ہے ان کو تھپکی چاہیے اوپر ان کو سپورٹ چاہیے جب آپ اس طرح کی حکومتیں بنا لیں گے مانگے تانگے کی ممبروں کو لاکے اب اس دفعہ یہ پورا آپ کا نظام ڈیولپمنٹ کا طبع کیوں ہوا خالد صاحب نے کیا کیا ادھر ممبر نام منتخب اس کو بٹھایا ادھر سیکٹری کو بٹھایا پوچھا جی آپ اس نے محکمے نے یہ اسکیمیں مانگی ہیں ممبر صاحب سے پوچھا کہ یہ صحیح مانگی ہیں اس نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے انہوں نے کاٹ دو جو ممبر کہتا ہے وہ کرو جب آپ اس طرح فیصلے کریں گے خان اور خالد خرشید میں ایک جو مماسلت تھی نا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا دیکھیں بندہ تین جگہوں سے سیکھتا ہے بزنس میں سیکھتا ہے کاروبار میں سیکھتا ہے جاپ میں سیکھتا ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا ایکٹویس رہے تو وہاں سیکھتا ہے یہ دونوں بندوں نے تینوں جگہوں میں کام نہیں کیا ایک دن نوکری نہیں کی ایک دن کاروبار نہیں کیا ایک دن کسی سیاسی جماعت کے کارکن نہیں رہے اور مل گیا اقتدار اوپر سے جو ہے انہوں نے جو وہ بھاندر کی طرح جو ہے کبھی اس درک پہ چڑھنا کبھی اس درک پہ چڑھنا انہوں نے کا کام نہیں میرے آنیا جانیاں دیکھو تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں میرا پورا یقین ہے اگر جی بی کے سیول سرویس سے آپ کام لینا چاہیں ڈی ایم جی کے افسر ہیں چاہے وہ ایم ایس کے ہیں چاہے ڈی ایم ایس کے ہیں وہ کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو پولٹیکل فرمائشیں نہ کریں ان کو اپنی سکل بھی بچانی ہوتی ہے میں نے پانچ سال تین سو ارب روپے وہاں صبح میں خرش کیے ہیں آج میں اپنے آپ کو اکانٹیبلیٹی کے لیے پیش کرتا ہوں ہمیشہ کر رہا ہوں میرا کوئی ایک سیکٹری سسپنڈ نہیں ہوا کوئی چار ساڑھے گیارہ ہزار جاپز دی جی بی میں ٹیسٹنگ سرویس کے تھوہ ایپ پی ایسی کے تھوہ کوئی ایک انکوائری نہیں ہے آج آپ جتنی اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں اگلے دن انکوائری شروع ہو جاتی ہیں چونکہ آپ فرمائشیں کرتے ہیں آپ جو ٹنڈر ہوتا ہے کورٹ میں سٹے ہوتا ہے اس لیے کیا فرمائشیں کرتے ہیں اس طرح سے نظام نہیں چلے گا ہماری لوگوں کو چاہیے کسور جو ہے وہ بیروکریسی ہماری جو ہے وہ تختمش نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ اس کو ہم نے ووٹ دے کے نہیں لائے وہ اپنی سیول سرویس کے تھوہ اپنے اگزام کے تھوہ آئی ہے ہمارا اکانٹیبل ہونا چاہیے ہمارا پولیٹیشن جس کو ہم نے ووٹ دے کے بٹھایا ہے اقتدار میں وہ وہاں بیٹھ کے کیا فیصلے کر رہا ہے کیوں کام نہیں لے رہا ہے کسور جو ہے وہ ایگزیکٹیو کا ہے کسور بیروکریسی کا نہیں ہے ہوں گے اس میں بھی بلیکشیف ضرور ہے لیکن اس میں ایسے افسر میں میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا پانچ سال میں انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا ہے اور ہر وہ مشکل ٹاس انہوں نے پورا کیا ہے جی بی کو پورا من بنایا جی بی کو ساب سترہ بنایا جی بی میں جو ہے وہ ساب ستری جو ہے وہ اقدامات بھی اٹھائے گے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آہ اگر ہاں مزید کپیسٹی انحاص زورت ہے کی جائے آہ جیسے پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں اس وقت جیسے عطا بات ہے یہ وابڑا کر رہا ہے ہر پو وابڑا کر رہا ہے آہ بریشنل گریٹ کی جو ہے وہ سپرویجن جو انٹی ڈی سی کر رہی ہے ہم نے خود ڈلوایا انٹی ڈی سی کو تاکہ وہ کوئی نگرانی بھی کر سکے تو اگر ہم ان منصوبوں میں اگر فالو اپ کریں آپ آپ تو شہباز شریف صاحب نے آپ کو اتنے اختیارات دے دی ہے کہ پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے پرنسپل اکونٹنگ آفیسر بھی آپ کو دے دیے گئے آپ ان کی ریپروپیشن خود کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے ایک منصوبے میں دو عرب روپے پڑے ہیں دوسرے منصوبے میں جو ہے وہ پچاس کروٹ پڑا ہے لیکن اس کی سپیڈ زیادہ ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ یہ دو عرب روپے آپ شف کر سکتے ہیں ریپروپیٹ کر سکتے ہیں دوسرے منصوبے آپ وہ بھی نہیں کرتے تو اس میں آپ فیڈل گورنمنٹ کو کیا عزام دیں گے اس وقت وفاقی حکومت سوائے گندم کے علاوہ کوئی اور چیز میں گلگت بلتستان میں انوال نہیں ہے جو ڈیٹو ڈی معاملات میں وہ ٹوٹل پروینشل گورنمنٹ انوال ہے ہم اپنے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے سو روپے کے خراجات ہیں میں چار سو روپے کر کے ادھر آکے بیٹھ جاؤں مجھے جو ہے پانچ سو دے دو یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ہمیں ایز ای نیشن تو سوچ بچار ہر سیاسی جماعت کو غور کرنا چاہیے کیا ہمارا کام زندہ بات مردہ بات ہی ہے کیا کسی کو اقتدار میں لانا ہے کسی کو اتارنا ہے یہی ہے کیا ہماری زندگی کے سیاسی منشا صرف یہی ہے کہ ہم جنڈے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں کیا ہم صرف اسی کے پیچھے پھیریں تو ہمیں ریفارمز ایک دوسرے سے مشاورت کر کے میں عقل اکل نہیں ہوں آپ مجھے اچھی طرح گائٹ کریں گے مجھے آپ کے ساتھ ملنا چاہیے ہماری جی بی کی جو پولٹکس سے اتنی نفرت افورٹ نہیں کر سکتی ہے پولاریزیشن جی بی کو تباہ کر دے گی ہمیں مل بیٹھنا چاہیے ہم ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں آج بھی بجلی پانی کے ایشیوز ہیں آج بھی اس خطے کا جو پوٹنشل ہے چار بڑے پوٹنشل ہم بتاتے ہیں ٹوریزم ہے بہت سے دوستوں سے ہم سنتے ہیں کہ کئی ملک ہیں ان کی ایکانومی ٹوریزم سے چلتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کے ہاں پندرہ لاکھ ٹوریسٹ آتا ہے پندرہ کروڑ خزانے سے خریش ہو جاتے ہیں آپ کیا لے رہے ہیں اس سے آپ بیس لاکھ ٹوریسٹ منگوا ہیں دو کروڑ ٹوریسٹ آ جائے جی بی کے ایکانومی میں تو کچھ نہیں آ رہا خزانے میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے لوگوں کا ہٹل چل رہا ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کی مائننگ ہے ہم نے ابھی ایک پرپوس کیا ہے اس وقت مائننگ میں ہم تو یہ کر سکتے تھے مائننگ ایکٹ ہم نے بنا دیا وہ جو پرائیم میسٹر دے سکتا تھا وہ آپ کے سیکٹری کے پاس لے کے آیا ہے اب آپ کا فردر اس کے اندر ریفارمز کیا ہے تجویز ہیں ہماری طرف سے تجویز یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے لیتا تھا جناب گلگت سے لے کے سکردو تک لیز ایک کے پاس یہ سارے پاڑوں کا ہم نے اس کو کلومیٹر سے نکال کے ایکٹس میں ہم لے کے آئے ایک یہ کام تو ہوا اس میں ہم نے کافی گالیاں سنی جو ایکٹیو لیزیں نہیں ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں لیز لے کے ان کو کینسل کے ہم نے ڈائیسو لیزیں گالیاں کھائیں ہم نے یہ بھی آپ کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے ایک خاندان نے ہی شروع کیا تھا یہ مینرٹ ریپارمنٹ آپ کو معلوم ہے شاہ جہان صاحب اے ڈی بھی وہ رہے ڈی ڈی بھی وہ رہے ڈی ڈی بھی وہ رہے ڈیریکٹر بھی وہ رہے میرے چیزاد بھائی ہیں الحمدللہ میرا خاندان واحد خاندان ہے جس کے پاس ایک لیز نہیں ہے ایک فلور مل کا لیسنس نہیں ہے اگر ہم نے کرپشن کرنی ہوتی ہم نے دو نمبریاں کرنی ہوتی تو اس وقت تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا وہ مچ اس کے ڈبی پہ لکھ کے دیتا تھا اس کو مل کا لیسنس دے دو ہم نے نہ ایک ایک لیس میرے خاندان میں نہیں ہے ایک جو ہے وہ مرلا میرا تایا جو ہے وہ کولیکٹر رہا جی بھی کا کولیکٹر رہا رزوان کے والد صاحب جو ہے نظیر صاحب ایک مرلا زمین ہم نے الارٹ نہیں کرائی دو نسلوں سے ہم پولیٹکس میں ہیں ایک مرلا زمین ہم نے الارٹ نہیں کروائی اب میں یہ سمجھنا ہوں جب آپ ذاتی اغراض سے نکلتے ہیں تو پھر آپ گورننس کر سکتے ہیں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اب اس وقت ہمارا مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ آپ کے جو ریفارم سے ہیں لینڈز کے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ میں وہ پریارٹی نہیں ہیں ہم نے جب لینڈ ریفارم شروع کیا تو بہت زیادہ شور مچایا گیا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں دس دس ہزار کنال حکومت ورسس کمیونٹی مقدمہ چل رہا ہے نہ حکومت ملکیت ہے نہ فائدہ اٹھا رہی نہ کمیونٹی ہم نے پرپوزل دیا اسی فیصد یہاں کمیونٹی کو دے دو بیس فیصد حکومت رکھے سوشل پرپس کے لیے سکول کالیج ڈسپینسری کے لیے اور اس کو ملکیت دے دو جس نے دس سال سے زمین آباد کی ہے اس کو ملکیت دے دو ختم کرو یہ معاملہ اس کی بھی مخالفت کی گئی پولوریزیشن ہم پشتینی باشندے ہیں گلگت کے آبائی زمین جو ہماری ہے نا اس کے علاوہ شاملات میں ایک مرلہ نہیں ہمارے پاس کبرستانوں کی زمین نہیں ہمارے پاس اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ذات کا تو ہم تو پھر ساری داسس پہ قبضہ کرتے ہیں تو لہٰذا میں یہی گزاج کرتا ہوں کہ ہمیں جو بجلی کے جو چیلنجز ہیں ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ اگر نیشنل گریٹ ریجنل گریٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جیسے امیر صاحب نے فرمایا وہاں پہ چالیس پچاس ہزار میگاوٹ کے جو ہائیڈرو پوٹنشنل موجود ہے یہ اس وقت کام آئے گا نا جب آپ نیشنل گریٹ کے جوگے ہو جائیں گے آپ بجلی پیدا کریں گے آزاد کشمیر کو آج جو ہے وہ نیشنل گریٹ سے پیسے مل لیں ایک تو وہ ہمارا فیوچر ہونا چاہیے کہ اگلے پانچ سال میں جی بی نیشنل گریٹ سے لنگ ہو جائے وابڈا کے تھو دیامیر باشا ڈیم کے تھو تب تک آپ کا ریشنل گریٹ بھی بنیں تو آپ کے ہاں انویسٹر آئے گا ہیوی پروجیکٹس لگائے گا وہ کمائے گا بھی اور آپ کو جو ہے وہ پیسے بھی دے گا اس کے سیکنڈ ہے آپ کا منرل جو میں آپ بتا رہا تھا جیسے اب ہم اس میں تجویز یہ کر رہے ہیں ایک بندہ ماربل کا لائسنس لیتا ہے جی پورا چپورسن پورا لے لیا وہاں پہ کوپر بھی ہے وہاں پہ لیٹ بھی ہے کیا چیک انڈ بیلنس ہے آپ کے پاس ہم نے یہ کہایا کہ گلگت میں ایک لیبارٹی ہونی چاہیے ایک چینیز بنا بھی رہا ہے ہماری تجویز پہ بنا رہا ہے وہاں پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے راو مال نہیں آنا چاہیے اس طرف ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے وہاں پہ ہی جو بھی مائن ہے اس مائن سے مال نکلے کسی بھی ٹیسٹنگ ادارے میں جائے وہاں کوپر ہے تو کوپر کے حساب سے اس سے پیمٹ لے لیں اگر اس کے پاس ماربل ہے تو ماربل کے حساب سے لے لیں اور وہاں پہ ہی ویلیو ایڈیشن ہو ویلیو ایڈیشن کے بغیر گلگت بلتستان سے کوئی راو مٹیریل مائننگ کا باہر نہ جائے تو آپ دیکھ لیں وہاں سینکڑوں جو ہے وہ آپ کے کرخانے کھل جائیں گے لوگوں کو جاپ ملے گی آپ کی خزانے میں دگنے پیسے آئیں گے کمیونٹی کو دگنے پیسے چلے جائیں گے تیسرا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پوٹنچل ہے وہ آپ کا ٹوریزم جو جو ہم نے پہلی ڈسکس کیا اگر آپ ویڈوٹ لوکل لوگوں کو ڈسٹرپ کیے بغیر یار آپ دنیا بھر میں پھرتے ہیں ہم پھرتے ہیں کسی بھی ہوتل میں ہم ٹھیرتے ہیں اسلامباد میں ٹھیرتے ہیں لاہور میں ٹھیرتے ہیں وہ پسنجر دے رہا ہے جناب پانچ ہزار روپے ہے تو آپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس نے آپ نے پانچ ہزار سات سو روپے لے رہا ہے وہ سات سو روپے اس نے ٹیکس دے رہا ہے آپ نے گھلگت بلتستان کو فری لنچ فری سوسائٹی رکھا ہوا ہے ہم ویل فیر ٹوریزم میں لگے ہوئے ہیں پچاس ہزار روپے کا روم کو افورڈ کرتا ہے ساٹھ ہزار کا ٹکٹ ریٹرن افورڈ کرتا ہے وہ پانچ ہزار نہیں دے سکتا آپ کے اکانومی کے لیے نہیں دے گا تو کس طرح چلے گا آپ آپ دو کرو ٹوریس منگوا لیں انوائرمنٹ تبا ہو جائے گی کچھ لوگ ہوتل بنا کے امیر ترین ہو جائیں گے کچھ لوگوں کو جوب بھی ملے گی اب جو آپ کا آخری جو ہے وہ میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بیروز گاری ہے گلگت بلتستان میں وہ ایک بہت بڑا طوفان ہے بیروز کاری کو تین چیزیں ایڈرش کرتی ہیں جو ہم نے آمیر صاحب جیسے بھائیوں سے سنا وہ یہی ہے کہ فسٹ گورنمنٹ سیکنڈ پرائیویس سٹیکٹر تھرڈ اورسیش ایمپلائیمنٹ اب آپ آ جائیں تو ورلڈ اکانومک فورم نے جو انڈیکیٹرز دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ریاست صوبہ اپنی ٹوٹل آبادی کی پانچ فیصد سے زیادہ سرکاری ملازم رکھے گی یعنی جو ہے جس کو آپ نے ڈرڈ انویسمنٹ کہتے ہیں تو وہ کلیپس کرے گی وہ سوشل سیکٹر نہیں بنا پائے گی اپنی وہ ہسپٹال سکول انفرسٹرکچر اور سوشل سیکیورٹی نہیں دے پائے گی آپ کا گلگت بلتستان اس وقت سترہ فیصد ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ آپ کب کے کراس کر چکے ہیں جتنے آپ نے کراس کر کے لوگ لگائیں اس سے چار گناہ لوگ باہر میں روزگار ہیں آپ کا پرائیویس شکٹر نہ ہونے کے برابر ہے سیزنل ہے ٹھیک ہے ٹولیزم ہے نا وہ سیزنل ہے آپ کا تیسرا آ جاتا ہے جو آورشیش ایمپلائیمنٹ ہے اب آپ صبحوں کو دیکھتے ہیں تو سندھ اس وقت اپنی آبادی کے لحاظ سے چار فیصد ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے پنجاب ڈھائی فیصد دے رہا ہے کے پی کے ساڑھے چار فیصد دے رہا ہے اے جے کے گیارہ فیصد دے رہا ہے اور اس کا ریورس آ جاتے ہیں تو آورشیش میں کے پی کے دو فیصد لوگ ہیں آزاد کشمیر کے جو ہے وہ گیارہ بارہ فیصد ہیں اور پنجاب کے تین فیصد ہیں اور سندھ کے جو ہے وہ ساڑھے تین فیصد ہیں آپ کا مائنس ہے وہ کوئی آپ نے اس طرف خاص کاوش نہیں کی لہٰذا ہم اگلے پانچ سال میں اللہ پاک نے زندگی دی تو ہم ایک مشن کے تحت ہم نے دو ازار اٹھارہ میں یہ کام شروع کیا آپ کے امام صاحب تشریف لائے گئے لگے تھے میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہماری سرپستی کریں جو آپ کر سکتے تھے جو ہمارے گورمنٹ کر سکتی تھی کیے اب ہمیں ہیوی انویسمنٹ چاہیے دنیا بھر میں اپنی اچار کو لے کے جانا ہے ہیوی انویسمنٹ لے کے آنا ہے تو ایک کانسل بنانے کی تجویز تھی ہماری جی ان کی سربراہی میں اور اللہ ان کو جزائے خیر دے عمر دے ان کو صحت اندرستی دے انہوں نے ایک مہینے کے بعد منش بے یہ اس کے اندر کانسل تجویز تھی چھے ہمارے نمائن دے چھے ان کے نمائن دے اور اس کی پہلے میٹنگ جو ہے وہ ستائیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو فرانس میں انہوں نے کہا کہ آپ سب بیٹھیں ورکنگ پیپر تیار کریں وہ اکیس سے دنیا بند ہو گئی ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہم نے سعودیہ میں رابطے کیے تھے ازربائیجان میں کیے تھے دبائی میں کیے تھے یو اے ای میں کیے تھے خطود لکھے تھے کہ ہماری اچ آر کو کم سے کم اپنے ملکوں میں اکومنڈیٹ کرے اس دوران جو ہے وہ کرونا دنیا بند ہو گئی بیس میں ہم فارغ ہو گئے ہم نے حیمت نہیں ہاری اس پروسس کو فالو کیا ایک بندہ جو آہ سیف روان صاحب ہیں جو مریم صاحبہ کے جو ہے وہ صاحب کا جو ہے وہ آہ سمدی تھے قطر والے ریٹکو والے انہوں نے ہمارے اس خط کے جواب دیا تھا اور چون ہی دنیا کھلی اس نے دو ہزار بندہ گلگل سے بلایا قطر دو ہزار بندے گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے فیفا سے پہلے پہلے اور اب ہماری پوری کوشش یہ ہے پھر ہم نے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی ان سے گزارش کی کہ آپ کے یہاں جو بھی دنیا بر سے جو جاپس آتی ہیں وہ تو یہ آپس میں باٹھتے ہیں ہمیں تو کہاں ایکسس ہی نہیں ملتا انہوں نے مہربانی کی گلگت بلتستان میں اورسیس کا سب آفیس وہاں پہ منظور کیا ہوا ہے وہاں پہ اس وقت ہمارا فوکل پرسنٹ موجود ہے آپ کے جو جی بی کے جو پروٹیکٹر لوگ ہیں جو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ایکسس دے دی گئی ہے وہاں پہ اور پروٹیکٹر آفیس کے اندر جو بھی جاپ آتی ان کو بھی سرکولیٹ کیا جاتا ہے اب ہمیں ٹارگٹ یہ بنانا چاہیے ایک تو ہمارا جو تھا نا وہ فری لانسنگ والا کام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ساڑھ سات ہزار لیپ ٹاپس تقسیم کیے تھے ساڑھ سات ہزار مجھے گیارہ سے زیادہ بچے دنیا میں ملے انگلینڈ میں ملے جرمنی میں ملے انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے وہ لیپ ٹاپ جو دیا تھا وہ کرونا کے دوران ہم گروہ میں فسے ہم نے اس سے برپور استفادہ کیا دنیا سے لنک کیا آج کوئی پی ایش ڈی کرنے کیلئے کہاں گیا کوئی کہاں گیا کس بحث پہ اس لیپ ٹاپ کے بدولت میں پچھلے ہفتہ گلگت میں ایک فری لانسنگ سنٹر میں گیا تین سو سے زیادہ بچے وہاں پہ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں لیپ ٹاپ سارے اس دور میں ملے تھے ورنہ میں میرے پانچ بچے ہیں میں ہر بچے کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا سٹیٹ نے یہ انسٹرومنٹ ڈے دیا آج آپ کے کم سے کم جی بی کے چالیس ہزار سے زیادہ نوزوان فری لانسنگ کر رہے ہیں کمارے ہیں ہمیں فیوچر میں ایک پلان بنانا چاہیے بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو اورشیس میں آپ نکال لیں باہر سکل انسکل لوگوں کو اور گلگت بلتستان میں فری لانسنگ ریاست سرپرستی کرے تو کم سے کم ایک لاکھ لوگوں کا ذریعہ نکلتا ہے اور میں آپ کوئی ارش کر دوں ایک ہزار لوگوں کو آپ گورنمنٹ میں جاب دیتے ہیں نا تو ایک عرب روپے آپ کو خزانے سے پی کرنا ہوتا ہے ایک ہزار لوگوں کو آپ بیرون ملک آپ جاب دلاتے ہیں تو دو عرب روپے وہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ہمیں ایک پورا پلان بنا کے آگے بڑھنا ہوگا ورنہ جو ہماری یوت ہے ڈگریان لے کے یونیورسٹیاں بن گئی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ کی لٹریسی ریٹ بہت اچھی ہم پریشان ہیں لٹریسی ریٹ پہ کی جائیں تو کہا جائیں وہ جو ہماری جابز آج کس طرح کیا آپ کو پتا ہے اور جو پڑائی کی جاتی ہے وہ بزنس کے لیے نہیں کی جاتی ہر ایک کے ذہن میں کیا ہے اکبر علابادی نے جو ہے وہ بہت پہلے کہا تھا نا بی اے کیا نوکر ہوئے پنشین ملی اور گھر چلے تعلیم کا مقصد یہ رہ گیا اب ہر بندہ سرکار کے نوکری ڈونتا ہے بزنس کی طرف جاتا نہیں ہے جو جا رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے تو ہمیں بزنسز بھی پرموٹ کرنے ہیں اورسٹیس میں جابز کے پیچھے جانا ہے فری لانسنگ کے شعبے کو برپور سپورٹ کرنا ہے ان کو فسلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ جو بے روزگاری کا جن ہے اس کو کابو کیا جاتا ہے بے روزگاری کا شکریہ